اسلام علیکم آخری لیکچر کا آخری پارٹ امید ہے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا جی پلیز بولنے کا نہیں کہا آپ لوگوں کو یار یہ جو جو بول رہا ہے ایسے ایڈنٹیفائی کرو یار نکال دو بار ان کو کس ٹائم پہ نکلیں گے یہ ایم سی کیوز ہیں این پیو کے رہتے فٹا فٹ آئیں ان کو کر لیتے ہیں تب تک بچوں کے آنے تک بڑے آگئے ہیں بھائی یہ اندر آنا ہے اور خاموشی سے آنا ہے آپ کو مطلب یہاں پہ بولنے کے لیے نہیں بلائیا گیا پڑھنے کے لیے بلائیا گیا جگہ دے دیں ہار اس کو گستی پتہ لگ گیا آگئے ہو an NPO has 16,000 bags of rice to be sold only to members of an underprivileged community the cost of rice to NPO is 600 per bag however NPO sells one bag to unprivileged person for only بھائی اس کو تو چھوڑ دیں یہ تو NRV ہے لیکن یہ وہ والی inventory آگئی ہے جس کے بارے میں اصول کیا پڑا تھا lower of cost اور net replacement cost پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب cost کتنی ہے 600 per bag اور replacement cost کہیں لکھی ہوئی ہے how should these be measured کہتا ہے at cost at cost and NRV نہیں at cost current replacement cost and NRV نہیں at lower of cost and current یہ ٹھیک ہے لیکن اس نے شکر ہے data ہم سے مانگ نہیں لیا تھا بہرحال D is the correct option دیکھ لیں درہا دیکھ لیں D ہی ہے page number بھائی اوپر بھی لکھا ہوگا ہے اس کے اگلے ہی ہوگا D ہے صحیح ہے done چلیں آگے framework پڑھ لیا ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے framework کے لیے pending کیا تھا according to accounting standards for NPO financial statements of NPO use following concept of capital maintenance وہ جو وہاں پہ جملہ ایک چھڑوایا تھا وہ جملہ پڑھ کے آئیں یا direct کہہ دوں آپ کو historical financial capital maintenance money terms چیک کر لیں answer ویسے وہاں سے جا کے بھی دیکھتے ہیں آ جاؤ بس کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی سنیں میں وہاں سے پڑھا کے آتا ہوں یار آپ کو تو سلی تو تب ہی ہوگی نا بھائی چپ کر جائیں یار یہ murmuring مت کیا کریں please جو جو میرے دل کے اندر ہے وہ دل میں رہ جائے گا میں بیج دوں گا آپ کو گھر میرا دل ہے کہ اتنا ٹائم بچ جائے آخر میں پندرہ ایک منٹ میں آپ کے سامنے ریسنٹ ایمٹ کا پیپر اوپن کروں اور میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں کہ یہ پرچہ آپ کے سامنے آیا ہے آپ نے اس کو کیسے اٹیمٹ کر رہے ہیں اب یہ میری خواہش خواہش نہ رہ جائے یہ دیکھ لیں آپ آپ کوپریٹ کرو گے تو جو کام یہ کرنا ہے انڈ پہ وہ پندرہ منٹ آج تک میں نے کبھی ویسے ایسا نہیں کیا زبانی کرتا ہوں نہیں پھر مغرب کے بعد پھر اس طرح سے بریک پھر آدھے گھنٹے بعد پھر عشاء بھائی جن آپ کا مسئلہ نہیں میرا تو مسئلہ ہے میں نے صبح سوہ زادہ فیر ٹو کو پھر بلائے ہوگا ہے میں تو رات پھر بھی ایسے ہی ہے لیکن آپ لوگ زائے نہ کریں نا ٹائم پڑھنا ہے مرمرنگ جو کر رہا ہے اس کو نکال دو یار ساکیب کو بلالو آپ یہیں بیٹھے سے پہلے میں نے ادھر آپ جانا ہے لیکن بس تھوڑا سوال اس کا سلوشن ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا آپ کے گروپس کے اندر نا وٹس ایپ بنا کے یہ جتنا بھی ہے نا یہ پی ڈی ایف بنا کے میں آپ کو گروپس میں اپ ڈیٹ کر دوں گا وہ فائنل بھی میں نے کہا تھا ان تک ہو جائے گا نا کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے جیسے اب یہ ایڈ ہوئی ہے اس کو لکھ کے پی ڈی ایف بنا کے میں گروپس میں بھیج دوں گا یہ جو ریوین پلان میں ہم نے جو جو کیا ہے یہ والا اور یہ اگلے پیجز جو آپ کو ہارڈ میں دیا ہے یہ والے بھی اور جو میرا ایکسل میں بنا ہوا ہے وہ بھی آپ کو میں پی ڈی ایف میں چھوڑ دوں گا بیٹا آپ بھی چپ ہونے والوں میں سے ہی ہوں گے اگر میں کہہ رہا ہوں تو اچھا اگر وہ کہاں پہ لکھا ہوا تھا اچھا بھلا مجھے یاد آ رہا ہے کہیں نہیں لیکن دیکھا تو تھا ہم نے میں نے کچھ لکھا بھی تھا یہ میرمنٹ فائنینشل سٹیٹمنٹس آف این پیو آر پریپیرڈ پرائیمیریلی یوزنگ ہسٹوریکل کاؤس بیسز آف میرمنٹ ویر بھائی ٹرانزیکشن ایوینٹ ریکارڈڈ انسٹیٹمنٹ ایٹ فیر ویلیو اسکرائب تیم وین دے ٹک پلیس تو ہسٹوریکل کاؤس کا ہی دوسرا نام کیا تھا مانی ٹرمز والا ریال ٹرمز والا تو ہسٹوریکل نہیں نہ رہتا اس میں تو ہم جنرل انفریشن ریٹ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا پوائنٹ یہاں پر لکھا ہوا تھا تب پڑھا نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو ہسٹوریکل کاؤس بیسز میں نے کہا تھا بیسز کون کون سی ہیں اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا میں نے لکھ دیا تھا ہسٹوریکل اور کرنٹ کرنٹ کے اندر فیر ویلیو پریزنٹ ویلیو اور ریپلیسمنٹ کاؤس تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پریمیریلی یہ اسٹوریکل کاؤس پہی نارملی سارے ہی ایسا کرتے ہیں کوئی یہ الگ نہیں ہے ٹھیک ہے کونسا پیج تھا جی تو یہ فریمورک والا کدھر ہے یہ ٹھیک ہے جی دی is the correct option financial capital maintenance money terms جس کو ہم ہسٹوریکل بھی کہتے ہیں welfare capital maintain چیک کاؤں 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 اسٹوریکل اچھا جی pending receipt and payment account include revenue items صرف capital items صرف اچھا capital اور revenue items سے فرق کیا ہوتا ہے یہ سن لو یہ میں نے بتانا تھا س Van کوئی بات نہیں نہیں وہ اور چیز بتائی ہے capital receipts کیا ہیں capital receipts کہتے ہیں آپ نے کوئی fixed asset بیچا اس سے پیسے آئے اور capital payments آپ نے کوئی fixed asset خریدہ اس کے لیے پیسے گئے revenue receipts revenue expenses کی بات نہیں کر رہا نا cash flow کی بات کر رہوں ایک طرح سے آپ نے جو incomes کمائی ہیں اس سے جو revenue inflow ہے revenue receipts ٹھیک ہے جو آپ نے کمائی ہیں اور revenue payments جو کہہ دیتے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں expenses ہوتے ہیں basically revenue nature کے ٹھیک ہے نا تو یہ receipt and payment میں تو capital revenue دونوں items ہی ہوتے ہیں دیکھ لو یہی ہے دیکھ لو یہ تو homework والا ہومورک والا ہومورک والا ہومورک پینڈنگ statement of income expenditure statement of income and expenditure include capital items تو balance sheet میں ہوتے ہیں revenue items بلکل بوت نہیں دیکھو فرق ہے دونوں mcqs میں یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا receipt and payment میں تو receipt and payment capital revenue receipts revenue receipts بھی تو ہوتی ہیں capital revenue receipts بھی ایک چیز ہے اور capital revenue items expenses بھی ایک طرح سے مطلب ٹھیک ہے capital receipts revenue receipts capital payments یہ different ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو کہ general تھا تو ہم نے بات کر لی اس طرح سے کہ جی یہ receipts کی بات کر رہا لیکن وہاں پہ تو اس نے specifically بول دیا بھائی کہ income expenditure میں کیا ہوتا ہے تو صرف revenue items ہوتے ہیں دیکھ لو یہ ہی ہے اب بولو ہاتھم کہا نہیں ہے اچھا جی اس میں یہ ایسی ٹک نہ ہونے سے ڈر رہے ہیں ہم یہ میں نے آپ کو yellow کر رکھے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو ابھی available نہیں کیے ہوتے جائیں گے تو group میں one by one آتے جائیں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ lecture کر کوئی نہیں بھی لیتا تو اگر ان میں سے کوئی اگر ان میں سے کوئی revision plan میں ہوتا ہے probably ہوں گے تو پھر سننا تو پڑ نہیں ہے اس وقت تو بہتر یہی ہوگا سی ویو کا خاص طور پہ special سوال ہے یہ لازمی سن لینا میں کوشش کروں گا آج آپ تھکے ہوئے ہوں گے کل انشاءاللہ لازمی ہو جائیے available ٹھیک ہے ویسے آج بھی میں ہو سکتا ہے شام کو کر دوں ٹھیک ہے اس کے بعد پہ رہ جائیں گے executive club اور oracle family پھر oracle family کہیں پہ مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ جب standards highlight کراؤں گا تو کوئی پوائنٹ ہوا discussion کے قابل تو یہ discussion کر دوں گا ورنہ پہ پرانا اپروز کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے encircle کر دی ہے ان کو اب نہیں کرنا ٹھیک ہے بس اب یہ رہ گیا ہے میرا یہاں پر گلشن اس کے بعد ان کی تھوڑی تھوڑی discussion کرنی ہے پاسٹے پر galaxy والا director direct debtors کو gross اور net والے طریقے سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے کام ہے سب سے پہلی بات بچے پریشان ہو رہے ہیں کہ جی preference shares redeemable کون سے ہوتے ہیں بھائی preference share redeemable وہ ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے ہم نے issue کیے ہوئے ہیں let's say پانچ سال دس سال zoom meeting میں questions آئے ہیں میں نے کہا میں کلاس میں سمجھا دوں گا بس ایسے explain کرنا ہے تھوڑا سا کیونکہ پھر یہ سمجھانے کے بعد اگلی بات کرنی ہے بچے اس پر confuse ہو رہے ہیں کون سے convertible ہیں کون سے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو preference shares اگر ہم نے issue کیے ہیں دس سال بعد redeem ہو جانے ہیں مطلب اگلوں نے واپس آکے وہ shares دے کے پیسے لے لینے ہیں تو وہ preference share redeemable ہیں they are like liability اور ان کا dividend ہے interest اور اگر preference shares کبھی بھی واپس نہیں ہونے تو وہ irredeemable ہیں these are like equity یہ ایک discussion ہے now this discussion is over share redeemable preference shares ہے تو بھی وہ convertible بھی ہو سکتا ہے into ordinary shares non convertible بھی ہو سکتا ہے share irredeemable preference shares ہے یہ discussion یہاں ختم ہو گئی اگلی بات یہ irredeemable preference share convertible to ordinary share بھی ہو سکتا ہے non convertible to ordinary shares بھی ہو سکتا ہے یہ ایک confusion آ رہا تھا تو میں نے بچے کو کہا کہ سب کو ہی کیا فائدہ ہو جائے گا میں class کے اندر آخری میں discuss کر دوں گا ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آئی ہے ان کو الگ الگ دیکھنا ہے یہ نہیں کہنا redeemable convertible ہوتا ہے نہیں بس چھوڑو یہ دونوں الگ الگ discussions ہیں پہلی discussion share irredeemable بھی ہو سکتا ہے preference share redeemable بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیوں 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 کیسے کیسے ہوتا ہے ایک بار یہ decide ہو گیا redeemable ہے یا irredeemable ہے اس کی اپنے اثرات ہیں سوال کے اوپر اگر irredeemable ہے اس کے ڈیویڈنڈ کو مائنس کرتے ہیں پیڈ میں سے جو ہے وہ ی پی ایس نکالتے ہو اور اگر redeemable ہے تو مائنس نہیں کرتے ہیں یہ basic ی پی ایس کہانی ختم ہو گئی اب جب ڈائیلیوٹیڈ کی باری آئے گی تو ان میں سے جونسا مرضی ہے اگر وہ convertible ہے تو ڈائیلیوٹی ڈی پی ایس کے لیے consider کریں گے اور اگر وہ convertible نہیں ہے تو پھر نہیں کریں گے is it clear مشکل بات ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے اصل میں صرف بچے اس میں confusion بار 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 confusion آ رہا تھا سر irredeemable بھی convertible ہو سکتے ہیں سر ڈیویڈیمبل بھی ہو سکتے ہیں بھائی یہ دو الگ الگ ڈسکشنز ہیں clear ہے نا یہ خامخواہ کا confusion ہے clear بات بھائی جن جاگیں clear ہے سادہ بات پہلے بات الگ الگ کر کے دیکھو ایک شیر سامنے آیا بھائی ڈیویڈیمبل ہے یا ڈیویڈیمبل ہے یہ پہلے ڈسیجن لے لو پھر جو انسا بھی ہے وہ سوال دیکھو نا bonds بھی تو bonds کیا ہیں debentures کیا liability ہے نا تو preference shares redeemable والے بھی کیا ہیں liability تو اگر bonds ڈیویڈیمبل ہو سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اور یہ یہ بھی ہو سکتے ہیں سمجھ نہیں آئی کر دیتے ہیں بعد میں اگر convertible ہو جائے تو پھر add back بھی کرنا پڑے گا ایسے سوال بھی کی ہیں ہم نے ٹھیک ہے topic میں کرو گے نا بس کرنا ایک sitting کے اندر EPS سارا ایک sitting میں کرنا انشاءاللہ فائدہ تب ہی ہوگا ٹھیک ہے میری ریوین پلان تین چار دن لیٹ ہو سکتا ہے تب تک آپ نے کیا کرنا ہے یہ tip سن لو تب تک آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جو سوال cash flow کے کرائے ہیں آپ ایک sitting میں بیٹھ کے کرو کوئی نیا سوال نہ کرو جو سوال آپ کو NPO کروائیں ایک sitting میں بیٹھ کے کرو یہ تین چار دن کے اندر یہ topic کر لو جو mainman ابھی کیا ہے تازے 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 پہلے کرنا جلدی ہو جائیں گے تیار confidence آتا ہے آئیے 16 کھولو گے تو پھر وہیں بیٹھے پانچ دن گزریں گے تو آتمہ بھول جائیں گے جب وہاں پہ پہ پہنچو گے چار پانچ دن میں سارا پھڑکا کہ کوئی نہیں یہ بھی کر لے ابھی اور ہو بھی جائے گا ٹیمپو بھی بنا ہوگا ٹھیک ہے نا تو میرے ریویین پلان کا انتظار نہیں کرنا میرے ریویین پلان کا انتظار نہیں کرنا ڈبل ایکس والوں کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیش لو اور NPO کو شروع کر دینا ہے میری کوشش حصل میں صرف یہی ہے کہ میں اس دفعہ تھوڑا سا ریویین پلان میں یہ چینج کروں کہ ایک طرح کے سوال کو میں بنچ کروں یعنی کہ آپ کے ریویین پلان کے اندر وہ میں ترتیب لگا کر دے دوں تاکہ آپ جب کر رہے ہوں تو کوئی بھی ایک چیز پکڑے میں بشک نہ لکھوں یہ فلان ٹائپ ہے یہ فلان ٹائپ لیکن میں ایسے روز بنا دوں تو اس کے اندر جو بھی رو آپ پکڑیں اس میں ایک طرح کے سوال ہوں بس میری یہ کوشش اس لئے تین چار دن لیٹ ہو سکتا ہے باقی پچھلی دفعہ والا آپ کو جگہ جگہ سے مل جائے گا یوز کرنا تو وہ کر لو آجے تو نمبر بدل گئے ہوتے ہیں پاسٹیپر سے تو باہرحال آپ نے کیا کرنا ریویجن پلان تک آتے ہوئے یہ دونوں ٹاپکس تیار کرنے ہیں دو دن میں نہیں آتا تیسرا ٹاپک پیچھے چلے جائیں ای پی ایس پکڑ لیں نہیں آتا آئیے سیٹ پکڑ لیں تب تک آ جائے گا اور دیکھیں گے آپ ریویجن پلان میں نا میں اصل میں آپ کو بتاؤں کوئی انہونی نہیں ہوتی نوے فیصد سوال وہ ہیں جو آپ لوگوں نے کلاس میں کی ہیں اس سے بھی زیادہ کوئی ہر ٹاپک میں ایک یا دو نیا سوال میں ڈال دوں ویسے وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہو چیک ہے تو آپ کی بس تسلیح ہے ریویئن پیان والی مطلب جو آپ نے یہاں کم کر دیتا ہوں میں چیزیں جیسے آئیے سولہ کے اندر پہلے داس بارہ دن پتہ نہیں چھوٹے سوال کرتے تھے وہ تھوڑے ریویئن کے وقت کرنے آپ نے بڑے ہو گئے اب آپ بس آئیے سولہ میں جو کرنا ہے وہ میں لکھ کے بھیج دوں گا اسی کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے نا کیا آئیے سکسٹین کو اتنا کام کیسے کریں گے بھائی جن آپ نہ کریں نا اس کو انڈ پہ رکھیں کتر سے شروع کر دیں کریں کام یہ تو سارے سوال جو کروائے ہیں کرنے والے ہیں سارے تب تک آ جگا ریویئن پلان اوکے ہاں ریویئن پلان سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ خیر کریں گے یہ ہونا ہے پاس تینے چوہیے ہو جاؤ گی اوکے جی تو بھائی آخری بار شیئر ریڈیمیبل ہے یا اور اور یہ الگ ڈسیئن ہے ایک بار ہو جائے اُس کے بعد یہ کنورٹیبل بھی ہو سکتا ہے جونس آب ہی ہو ریڈیمیبل ہو کنورٹیبل نون کنورٹیبل ہو سکتا ہے ایریڈیمیبل ہو کنورٹیبل نون کنورٹیبل ہو سکتا ہے کلیئر اور صحیح ہے اچھا اب اگر کوئی کنورٹیبل انسٹرومنٹ دورنگ دا یئر کنورٹ ہو گیا تو اگزیمپل ٹو میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی سلوشن وہ ورڈ ایکسل کی فائل میں ہے جو آج شام تک رات تک انشاءاللہ کے گروپس میں آ جائے گی رات تک اس لیے کہہ رہوں گے مجھے اب یہاں سے نکل کے جاتے جاتے کوئی دماغ مجھے ایسے وہ گاڑی بہت سفر کر کے ہے تو گرم دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر کو تھوڑا ٹھنڈا ہوتے ہوئے کول ڈاؤن ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اچھا اکمپنی ہے ان ایشو یہ بیسیکلی آپ کا بک کے اندر سوال تھا لیکن اس میں کچھ پرنٹنگ کچھ ایررز ہو گئے تھے جیسے کنورجن انٹو شیئرز کتنے شیئرز میں کنورٹ ہوتا یہ نہیں لکھا ہوا تھا اور پھر تھوڑا میں نے اس کا سرکھی پورٹر لگا کے نمبر چنبر لگا کے درہے در کر دیا سوال ہے آپ کی کتاب میں لیکن آپ کے لیے اب یہی سوال ہے ٹھیک ہے اچھ بیسے میں نے یہاں لکھا بھی ہے غالبن یہی ہینڈ آؤٹ میں نے یہاں لکھا بھی ہے نہیں لکھا چلو اچھی بات ہے یہ تو زیادہ اچھا ہوگا ہے نہیں لکھا آپ کو بتا ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب میں کہاں ہے ڈونڈنا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے کیونکہ میں نے جو سوال آپ کو کروائے ہیں یہ روی این پہ میں لکھ کے دوں گا وہ ہی کیجئے گا خود سے ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے کمپنی ہیز این ایشو فالوڑنگ ایز اون یکم جنوری بیس آرڈینری شیئرز آف روپیز ہنڈرڈ میلین روپیز ٹین ایچ کا مطلب ایک کی فیس ویلیو کتنی ہے دس روپیز ٹوینٹی میلین ہنڈرڈ ایچ سکس پرسنٹ کنورٹیبل بانڈ ٹھیک ہے ایوری ہنڈرڈ بانڈ آر کنورٹیبل انٹو ٹوینٹی آرڈینری شیئرز ایٹ اینی ٹائم ٹل اگلے سال تک ٹائم ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے لیکن اپریل دوزار بیس میں ہمارے سال میں فیفٹی پرسنٹ آف دیز کنورٹیبل بانڈ آر کنورٹیڈ باقی نہیں ہوئے کچھ ہوگے کچھ نہیں ہوئے مزے کا سوال اس لیے ٹھیک ہے نیٹ پروفیٹ پور دا ایئر ہے پچیس آر یہ پانچ ملین ٹیکس ریٹ تیس پرسنٹ ہے کلکولیٹ بیسک اینڈ ڈائلیوٹی ڈی پی ایس ٹھیک ہے ملین میں سوال کر رہا ہوں اوکے سب سے پہلے بیسک ای پی ایس کی بات کریں تو پروفیٹ آتا ہے کتنا روپیز ملین اوکے سمپل ہے ویٹڈ ایوری شیئر چاہیے ہوتے ہیں ورکنگ مانو کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے یکم جنوری دو ہزار کونسا سال ہے بیس پر اوپننگ شیئر چاہیے بھائی اوپننگ آرڈینری شیئر ہوتے ہیں یہ آرڈینری شیئر کی ورکنگ ہے کتنے ہیں ہنڈرڈ ملین ہاں دھیان کیا کرو سوال پڑتے ہیں روپیز ہنڈرڈ ملین اور ہر شیئر کی فیس ویلیو دس ہے تو نمبر آف شیئر کتنے ہوئے ٹین یہ ٹین ملین ہے یہ میں نے ایسے نکالنا ہے بتا دوں آپ کو ڈیوائیڈڈ بائی روپیز ٹین روپیز ہنڈرڈ ملین ڈیوائیڈڈ بائی روپیز ٹین ٹھیک ہے صحیح ہے اگلی بات ابھی چھوڑ دو ڈیلوٹٹ کو ابھی تو ہم بیسک ایپیس نکال رہے ہیں اور بیسک ایپیس میں ہوتا تھا کہ کوئی نئے شیئرز آ گئے ہیں ان کو لے لو اب کیا ہوا ہے یکم اپریل کو کچھ نئے شیئرز آ گئے ہیں پیسے ان کے گیس نہیں آئے ڈیبینچر ڈیبیٹ بانڈ یا جو بھی ہے ڈیبینچر ہے بانڈ ہیں بانڈز ڈیبیٹ شیئر کیپٹل کریٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنا ہی لکھوں گا جگہ نہیں ہے آگے بھرکنگ بھی کرنی ہے لیکن فوراں جہاں پہ آکے ہم نے کیا تین بٹا بارہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جی ٹوٹل ڈیبینچرز کتنے تھے ہنڈرڈ بانڈز کتنے ٹوئنٹی ملین کے تھے ٹوٹل ڈیبینچرز ٹوٹل بانڈز کتنے تھے ٹوئنٹی ملین کے اس میں سے آدھے کنورٹ ہوئے یعنی ٹین ملین روپے کے ڈیبینچرز کنورٹ ہوئے پہلے تو یہ دیکھ لو اس میں سے کنورٹ کتنے ہوئے یہ چیز رہتی تھی نا ہماری کلاس میں نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ نہیں کیا تک کام ہم نے دس ملین کے ڈیبینچرز کنورٹ ہونے ہیں ٹھیک ہے اور کنورجن ریٹ کیا دیا ہوا ہے ہر سو روپے کا بانڈ بھی سیرز میں کنورٹ ہوگا تو یہاں پہ ہم آئے جی روپیز ٹین ملین ڈیبائیڈ بائی روپیز ہنڈرڈ مانٹیپلایڈ بائی ٹوینٹی ٹو ملین شیئرز ٹوٹل ہو گئے ٹویل اور بس اور کانی ختم ہے اس کو نو بٹا بارہ کر دو چلکلیٹر نکالنے کوئی نہیں اولی لگ جائے نہیں پڑے پڑے جی ٹو پوائنٹ پائیب اور نائن ٹوٹل ہو گیا ٹوپوائنٹ پوائنٹ پائی ملین شیئرز تو ایپی ایس آگائی ٹو پوائنٹ ٹو پر شیئر ٹھیک ہے اب ڈائیلیوٹی ڈیپی ایس نکالنی ہے رینکنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسٹرومنٹی ایک ہے ٹھیک ہے نا تو وہی کام کر لیتے ہیں بس فریکشن کے آگے آئیڈ کریں گے لیکن سٹیپ ون تو یاد ہے نا ڈائلیوٹی پیس کا سٹیپ ون کیا ہوتا تھا اٹھا کے لکھو روپیس 25.5 ڈیوارڈڈ بائی 15.5 ٹھیک ہے جی سوری 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 اوکے سوری اوکے سوری پلاس پلاس نیومیریٹر کا چینج اور ڈیناومیریٹر کا چینج پہلے میں ڈیناومیریٹر کا چینج نکال لیتا ہوں ورکنگ 2 نمبر آف شیئرز جو کنورٹ ہو سکتے ہیں وہ کتنے ہیں 10 ملین اگر جو صرف پیور بات کریں تو شروع سے انڈ تک والے 10 ملین وہ تو آسان ہے وہ تو پہلے بھی کرتے تھے مسئلہ کن میں وہ 10 ملین کی ڈیوینچرز جو 31 مارچ تک کنورٹے بل تھے یکم اپریل کو کنورٹ ہو گئے اب سوچ کے بتانا ڈائلیوٹی ڈی پی ایس میں ان کے تین مہینے کا اثر آئے گا یا نو مہینے کا پھر سنو کنورٹیبل انسٹرومنٹس 10 ملین کے یکم 31 مارچ کو کنورٹ ہو گئے یعنی کہ اس کے بعد وہ آرڈینری شیئرز بن گئے تو ڈائلیوٹی ڈی پی ایس میں ان کے کتنے مہینوں کا اثر آنا چاہیے تین مہینوں کا کیونکہ تین مہینے وہ کنورٹے بال تھے اس کے بعد تو وہ کنورٹ ہو گئے یہ دیکھو کنورٹ ہو گئے اور 9 بٹا 12 ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب میں ویٹی ڈی پیش نمبر آف شیئرز جو کنورٹے بال شیئرز نکالنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ جی روپیز 10 ملین جو ہے دیوائیڈ بائی روپیز 100 into 20 یہی ہے نا کنورٹی اور بولو لیکن جی مازرت کے ساتھ یہ کنورٹی جو ہے نا اس کو ذرا آپ تین بٹا 12 کر لیں کیونکہ یہ کنورٹے بال صرف 31 مارچ تک تھے اس کے بعد یہ اس سٹیٹس سے ہٹ گئے ہیں تو ڈی پیس پہ ان کا اثر صرف اتنے عرصے ہی ہونا چاہیے ایسے ہی وہ پیچ ٹی بیلا سوال ہے اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ آٹھ ڈیورنگ ڈیئر رہے ہیں تو جب ڈیورنگ ڈیئر آ رہے ہیں تو جتنا عرصہ رہے ہیں اتنا عرصہ ہی ہم نے ان کو ڈیالیوٹڈ پہ لیا ہے پر بیسک پہ وہ نہیں آئے تو یہ اس سے زیادہ مشکل سوال ہے اس میں آل ریڈی اگزسٹنگ ہم نے کنورٹ کی ہیں تو ایک ہی ڈیوینچر ہے بانڈ ہے یہ کچھ ادھر بھی آ رہے ہیں کچھ ادھر بھی آ رہے ہیں پینچڈری میں تو آسانی تھی بانڈ آیا ڈیورنگ ڈیئر تھا ٹھیک ہے بعد میں اچھا جی باقی اچھا جی یہ کتنا آگیا 0.5 0.5 ملین شیئرز بعد میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا باقی باالے صحیح پڑے ہیں وہ ابھی بھی سارا سال بھی یہی تھے تو روپیز 100 into 20 ٹھیک ہے ان کو کوئی اور fraction نہیں لگا 2 ملین total کتنا ہو گیا یہ جی denominator میں چینج ہے ٹھیک ہے اب numerator کا مسئلہ آتا ہے تو بھائی وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے سیم جب وہ شیئرز بن جائیں گے تو کیا ان پہ انٹرسٹ جائے گا اس کا مطلب ان کے انٹرسٹ کا بھی اثر کتنے عرصے ہونا چاہیے جتنا عرصہ یہ convert ے بل bonds تھے جب convert ہو کے share بن گئے تو پھر تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس لیے numerator میں جو انٹرسٹ سیونگ لینی ہے وہ انٹرسٹ سیونگ بھی ہم نے اسی صاحب سے لینی ہم نے کہنا جی working 3 working 3 میں ہم نے کہا جی روپیز 10 ملین لون کی amount ہے ٹھیک ہے into 6% 6% انٹرسٹ ریٹ ہے لیکن یہ انٹرسٹ پورے سال کا نہیں لینا کیونکہ یہ پہلے والا ٹرین ہے جو صرف 3 مہین لون رہا تو اگر 3 مہین لون لے رہے ہیں تو اس کا انٹرسٹ بھی 3 مہین لیں گے 3 بٹا 12 لیکن چونکہ bond ہے تو net of tax کر لو 0.15 روپیز آگیا ملین اچھا 1 0 0 0 0 5 آگیا ٹھیک ہے باقی normal ہیں باقیوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی روپیز 10 ملین کے جو ریمین ہیں مزے کا سوال یہ اس لیے تھا کہ دو الگ الگ ساتھ چلانا جس نے یہ سمجھ لیا پھر اس کے پھر رہ نہیں گیا سمجھ 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 آگیا اس کو ان چلا جی into 6% لیکن کوئی fraction نہیں لگانا بچو کوئی fraction نہیں لگانا یہ پورا سال کا interest save ہوا ہے into 70% جی point point quick فیصلہ کر لو 4 2 جی اچھا جی لیں 0.5 to 5 ٹھیک ہے جی ڈالیو ڈی پیس نکال دیں ہاں 8 6 پار شیئر جی آپ کوچھیں سوال تین مہینے تک تو ثریٹی دانا تین مہینے تک ایمپیکٹ ایسی لیتے ہیں کتنا عرصہ convertible رہا اس سال میں یہ تو limitation پڑی تھی ہم نے کہ ابھی یہ convert ہوئے نہیں ہوتے ٹھیک ہے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اگر convert ہو جائیں تو سال کے شروع کے تین مہینے تو یہ convertible تھے نا تو پھر ایسے ہی رکھیں اچھا peach tree میں کیا تھا peach tree کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا کہ convertible ہیں بلکہ اس نے کہا تھا پہلے سال میں کچھ نہیں غالب دوسرے سال میں ہم نے convertible issue کی ہیں لیکن during the year کر گئے تھے تو ہم نے کہا تک conversion عظیوم کرتے ہو بھی جتنے مہینے وہ رہے وہ لگاؤ اور interest کے ساتھ بھی وہ لگاؤ یہی کام پیچ طریق اندر سلوشن بھی میں نے دیا تھا میں سلوشن آپ کے سامنے اپن کرنے لگاؤں لیکن جو آپ کو دیا تھا وہ ہی والا بھائی آپ کو کاغ ہو گیا ہے یہیں کہیں تھا تو سیار اوپر یہ شکر ہم کرنے ہم کرنے کرنے چ вел اچھا جی پیج نمبر 576 پہ آپ کا یہ سوال پڑا ہے پیچ ٹری والا یہ سوال دیکھو ہم نے کیا ہوا ہے نظر آ رہا ہے امک دیا تھا لیکن ڈسکس کیا پھر میں نے کچھ سالف کیا اور پھر سولوشن دے دیا تھا میں نے کہا تھا پورا کریں اس میں یہ دولائنیں میں نے کاٹ دی تھی یہ سوال کا حصہ ہے لیکن میں نے کہا تھا ہمارے کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ اس میں ریویلیشن سرپلس پڑا تھا ٹوٹل کمپریانسے بھی انکم پڑی تھی ہمیں ایپیس کی کیلکولیشن میں تو پیٹ تک کی کہانی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں او سی آئی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا پھر یہ نیٹ پروفٹ ہمارلی ریلیمنٹ تھے اس سوال میں پھر آن جکم جولائی بیس ہم تیس جون اکیس اور تیس جون بائیس کی ایپیس چاہ رہے ہیں نکالیں یکم جولائی بیس پچاس ملین آرڈینری شیئرز پار ویلیو دس ور ان ایشو ور ایشوڈ ایڈ چودہ یعنی کہ وہ پہلا دن ہوگا شاید سنسیر کورپریشن ٹھیک ہے اون یکم جولائی بیس بیس ملین ریڈیمی بل پریفرنس شیئرز بھی ایشو ہوئے ایڈ پار ٹھیک ہے ایچ پریفرنس شیئرز کنورٹیبل ٹھیک ہے ایچ پریفرنس شیئرز بھی ایشوڈ پہلے سال کے اندر یہ ترانزیکشنز تھی جن کے اندر یہ اوپننگ شیئرز بننے تھے اوپننگ بننے تھے اور یہ مارکٹ پرائس پہ شیئرز کا ایشیو آنا تھا اور یہ بیسک EPS میں یوز ہونا تھا نیٹ پروفٹ 21 کا اور ویٹیڈ ایوریش شیئرز کے اندر اوپننگ اوپننگ دیورنگ دا یئر ویٹیڈ ایوریش والی کیلکلیشن یعنی یہ دو کام یہ نکالنی تھی تو یہ پروفٹ لینا تھا اور یہ ورکنگ لیکن اگر شیئرز irredeemable ہوتے تو پھر مسئلہ تھا پھر پیڈ میں سے مائنس بھی کرنا پڑتا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا پروفٹ کتنا ہے جی دو سو دس ملین اس کو ڈیوائیڈ کیا آپ نے ورکنگ کرنی پڑی اوپننگ کوئی نہیں تھا یہ سی دن سٹارٹ ہو رہا ہے کام یک کم جلائی کوئی شیئرز ایشو ہوئے اوپننگ بھی لکھ دے کوئی تو فرق نہیں پڑتا ڈیٹ سیم ہے نا یہاں تو ویٹیڈ ایوری نکالنے اس کے بعد نیو شیئرز ایشو ہو گئے 20 ادھر ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز نہیں آتے وہ تو لائیبلیٹی ہوتی ہے کہ نہیں کون سے شیئرز ہیں ریڈیمیبل پریفرنس شیئرز یہ لائیبلیٹی ہے ایک تو دوسرا ان کا ان کا انٹرسٹ بھی پیٹ سے پہلے پہلے مائنس ہو چکا ہوا ہے اس لیے ایپی ایس میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا ہاں چونکہ یہ کنورٹیبل ہیں اس وجہ سے ڈائیلیوٹی ڈیپی ایس کے وقت ان کو سوچیں گے بیسک میں کوئی مسئلہ نہیں چلیں آگے یہ ہم نے میٹی ڈیابری شیئرز نکالیں پیٹ کوئی پریفرنس شیئرز مائنس نہیں کیا ڈیویڈنڈ کیونکہ وہ ڈیویڈیمیبل تھے ڈیوائیڈ کر لیا ان کو پیٹی ڈیویڈی نمبر آف شیئرز سے بیسک ایپی ایس آگئی ڈیالیوٹی ڈیپیس کی باری ہے یہ وہی سوال ہے جس میں نے کہا تھا حالانکہ سنگل ہے ایک ہی ہے لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنی ترتیب پہ رو ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا تھا چلو جی رینکنگ کریں گے ہم تو اب رینکنگ کیا ایک ہی ہے لیکن کوئی بات نہیں رینکنگ ہم نے پھر بھی کی پریفرنس شیئرز ہے ٹھیک ہے جی نیومیریٹر کے اندر کتنا چینج آنے بھائی کتنے پریفرنس شیئرز ہیں دس ملین پریفرنس شیئرز ہیں اور ہر ایک کی ویلیو پچاس ہے تو دس انٹو پچاس پانچ سو روپے ٹھیک ہے پانچ سو ملین روپے ہیں اور بارہ پرسنٹ لگاؤ تو کتنا بنتا ہے یعنی کہ اگر انٹرس سیونگ ہوگی تو ساٹھ ملین کی ہوگی سوال میں کہیں ٹیکس ریٹ شکر نہیں دیا ہوا ویسے دیا بھی ہوتا تو چونکہ وہ پریفرنس شیئرز کے بارے میں نہیں بتا رہا تو خود سے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا زیونگ نہیں کرنا ان کو نیٹ آف ٹیکس نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے تو سکسٹی سکسٹی یہ فیفٹی انٹو ٹین یہ ماؤنٹ نکل آئی انٹو ٹویل پرسنٹ اس کو نیٹ آف ٹیکس نہیں کیا تو ابھی ابھی آپ نے بتایا سکسٹی سکسٹی بتایا تھا نا ٹھیک ہے یہ چینج نیومیریٹر آ گیا یہ ادھر ایڈ ہو جائے گا میں نے بٹے والا کام نہیں کیا تھا میں نے یاد ہے آپ کو کیونکہ میں نے کلاس میں ایسے کر دیا تھا اس لیے میں نے پھر کانٹینیو کر کے سارا سلوشن ایسے ہی کیا کہ میں نے آپ کہا تھا جی ریوائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ورنہ تو اس سال کے اندر تو سمپلی اس میں پلس سکسٹی اگر پلس تھرٹی کرتے تو یہی آنسر آ جانا تھا تو مسئلہ نہیں تھا اگلے میں مسئلہ آنا تھا دو آ جاتے ٹھیک ہے اور صحیح ہے تو بیسک ڈیالیوٹیڈ پہلے سال کی نکل آئی اتنے نمبر تو خام خام مل جاتے ہیں اب اگلا سال آیا اگلے سال میں دو مصیبتیں آن پڑی ایک تو رائٹ ایشو اگلے سال ہو گیا اس مصیبت مارے کو پچھلے سال پہ بھی ڈالنا تھا دوسرا کوئی اور نئی چیز بھی ایشو ہوئی ہے کنورٹیبل ٹائپ کنورٹیبل بانڈز بھی ایشو ہو گئے چلو کوئی نہیں خیار ہے پہلے ہم نے بیسک ای پی ایس نکالنی ہے اب بیسک ای پی ایس کے لیے پچھلے سال کے کلوزنگ ستر یہ اوپننگ بنا لو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ نہ اٹھا لینا کبھی ایک دو بار بچوں نے ایسی بات کی تھی کلاس میں یہ اٹھا لیتے ہیں بھائی یہ اس سال کے ویٹیڈ ایوریج ہے اس سال کے تو پہلے دن سے ہی ستر آؤٹسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپننگ اٹھا لیا اس کے بعد رائٹ ایشو کیا آپ نے کرنا آتا ہے آپ کو یہ ورکنگ شرکنگ میں نہیں کر رہا اٹھایس اور یہ آپ کے ویٹیڈ ایوریج شیئرز آ آگئے سر بانڈ نہیں آئے بانڈ نہیں آئے بانڈ لائیبیلیٹی ہوتی ہے یہ اورڈینری شیئرز کی ویٹیڈ ایوریج کیلکولیشن کر رہے ہیں آنے بھی نہیں تھے یہاں پہ بیسک بیسک کی کیلکولیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویٹیڈ ایوریج نمبر آف شیئرز آگئے بانوے شاریہ آٹ چار پیٹ کتنا گیون تھا سوال میں ڈو فیفٹی تو ٹو فیفٹی ڈیوائیڈ بائی بانوے شاریہ آٹ چار بیسک ایپی ایس آگئے ٹو پوائنٹ سکس پنگ ٹھیک ہے اب چونکہ رائیٹ شیئرز ایشو ہوئے پڑے ہیں تو پچھلے سال کی بیسک ایپی ایس بھی ری سٹیٹ ہونی ہے تو کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اٹھانے یہ تو تھا نا تھرٹی اوور ٹویٹی سیون یہاں لگا ہو ہے تھرٹی اوور ٹویٹی سیون ٹھیک ہے لیکن چلو شیئرز بھی لگا دو یہ اٹھا کے لگا دو تو یہ اٹھایا ایز اٹیز آپ نے کیا دو سو دس ادھر آؤ فیفٹی ایٹ ادھر آؤ ہی ذرا اس لیے کر لیے کہ بعد میں یوز کرنا تھا ٹھیک ہے نا فیفٹی ایٹ دی نومیٹ ادھر آؤ فیفٹی ایٹ تم نے تیس بٹا ستائیس ہونا ہے اور تم بن جاؤگے چونسٹھ دو سو دس تمہیں کچھ نہیں کہنا ہم نے بیسک ریسٹیٹ ہوگی پچھلے سال کی ایپیس چاہیے ٹھیک ہے اس سال کی ڈیلوٹڈ نکال نہیں تھی تو پہلے کیا لکھنا ہے آپ نے اس سال کی بیسک کو لکھ لیا اب چونکہ دو ہو گئے ہیں تو رینکنگ کرنی پڑے گی تو جب رینکنگ کی ہم نے تو یہ تو ساٹھ اور تیس پرانے والی رینکنگ پڑھی ہوئی تھی نا مطلب چیزیں ہمارے پاس پڑھی تھی یہ تو لکھ لیا بانڈ کے بارے میں ہمیں جا کے پھر دیکھنا پڑا سوال سے کہتا ہے تھری میلین تھری میلین کونٹیٹی ہے تھری میلین آرڈینری تھری میلین کنورٹیبل بانڈز ہیونگ پار ویلی آف ہنڈرڈ ویشوڈ کیری انٹرسٹ ایڈ ٹویل پرسنٹ ٹھیک ہے آن اکرتیس اکتوبر اچھا یکم نومبر کو یہ آئے ہیں ٹھیک ہے ایچ بانڈ is کنورٹیبل انٹو سیونٹی سیون آرڈینری شیئرز آفٹر تری یرز اب اس میں دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ یکم نومبر کو آیا ہے تو نومبر دسمبر اور اگلے سال تیس جون تک پہلے سال میں دوسرا سال ہی اس کا پہلا سال ہے نا تو اس سال میں یہ صرف آٹھ مہینے آؤٹسینڈنگ رہا تو ڈیالیوٹی ڈی پی ایس میں اس کو کتنے عرصے کے لیے لیے لینا ہے جتنا عرصہ کنورٹیبل رہا پہلے چار مہینے تو تھا ہی نہیں ٹھیک ہے تو آیا کب یکم نومبر کو تو نومبر دسمبر تیس جون تک آٹھ مہینے تو انٹرس سیونگ بھی پھر کتنی لینی ہے آٹھ مہینے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے انٹرس سیونگ دیکھتے ہیں تھری ملین انٹو روپیز ہنڈرڈ تھری انٹو ہنڈرڈ کتنا ہو گیا تھری ہنڈرڈ ملین ہو گیا تھری ہنڈرڈ ملین انٹو ٹین پرسنٹ تھرٹی لیکن چونکہ یہ بانڈ ہیں ٹیکس ریٹ کہیں گیون ہے شکر ہے بچت ہوگی ورنہ کر دیتے ٹھیک ہے گیون تو نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو تھری ہنڈرڈ انٹو ٹین پرسنٹ لیکن ایڈ بٹا بارہ کرنا پڑا کیوں کہ پورا سال آؤٹسٹینڈنگ نہیں ٹھیک ہے ڈن ہو گیا نیومیریٹر آ گیا ڈیناومیریٹر میں کنورجن لینی ہے کیا کہتے ہیں ایش بانڈ is کنورٹیب انٹو سیون آڈینری شیر چلو یہ تو آسان ہو گیا سات یا اکیس اکیس کیا آ جائے گا اکیس کیا آ جائے گا جتنے کنورٹ ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ سارا سال نہیں آؤٹسٹینڈنگ رہے تو یہاں پہ بھی کیا کر دیا ہم نے آٹھ بٹا بار ٹھیک ہے تو نیومیریٹر دیناومیریٹر رینکنگ کی تو ان کا بائجن پہلا نمبر آ گیا ان کا پہلا نمبر آ گیا اب وہی ترتیب ہے بیسک تو پہلے لکھی چکے تھے اٹھا کے سوری نظر نہیں آرہی آپ کو یہ دیکھیں بیسک اس سال کی تو پہلے لکھی چکے تھے اب پہلے ہم نے کنورٹیبل بانڈز کو ٹوینٹی اور فورٹین کو یہاں اٹھا کر ایڈ کیا ٹھیک ہے ایپیس نکالی ڈائلیوٹ ہو رہی تھی پھر ہم آئے ہم نے پریفرنس شیئرز کے نیومیریٹر دیناومیریٹر کو اٹھایا اور یہاں لکھا اور یہ ڈروری ڈیپیس ہے ابھی بھی نیچے آئی ہے یہاں تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اب تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے لیکن اس مسئلے کا حل میں نے پہلے ہی نکال لیا ہے یہ چھوٹی سی حتیات کرتی اٹھاون چھوڑا ہی نہیں بلکہ بیسک ایپیس کو ری سٹیٹ کرتے ہوئے میں نے یہاں پہ لکھی کیا دی ہے ری سٹیٹڈ فگر اب کنفیوجن ختم ری سٹیٹڈ ڈائلیوٹڈ نکالنی ہے تو ری سٹیٹڈ بیسک اٹھاؤ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ دو سو دس چونسٹ اشاریہ چار نہ ہوگی ری سٹیٹمنٹ اس کے بعد وہی پچھلے سال میں تو یہ صرف پڑے تھے کتے گئے کتے گئے یہ سکسٹی اور تھرٹی پس وہ سکسٹی تھرٹی ایڈ ہوگے یعنی وہی والے ہیں یہ دیکھو وہی سیم ورکنگ ہے دو سو دس بھی سیم ساٹھ بھی سیم یہ اٹھاون صرف بدل ہے تیس بھی سیم ٹھیک ہے تو ہماری ڈائلیوٹ ڈی پی ایس بھی کیا ہوگئی ایڈی سٹیٹ ٹھیک ہے یہ سلوشن آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے اگر سٹیل نہیں ہے تو کہتے ہو تو یہ بھی گروپ میں بجوا دوں گا بجوا دیں بس بجوا دیں بجوا دیں اب وقت ڈالی رکھنا نا ٹیئے اس کو چلیں جی اب یہ سوال بھی ہو گیا ہے بچائی یہی تھا بڑے سوال کر لیے بیٹا میں نے کچھ پوچھا نہیں ہے آپ سے اگزیمپل ٹو ہو گئی ہے سیون ڈسکس ہو گیا ہے ادھر ایسپیکس تھیوری ہے ذرا دیکھتے ہیں احمد پڑھتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں ابھی ادھر آ جائیں بس ہو گیا سب کچھ کچھ بھی نہیں رہا میرا بس ٹارگٹ ویسے اس سے تو لیٹ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے ٹارگٹ تھا ساڑھے چھے تک ہی ہو جائے گا لیکن وہ پونے ساتھ پہ جاتا نظر آ رہا ہے کوئی بات نہیں مجھے مغرب سے پہلے پندرہ بیس منٹ چاہیے میں نے آپ کے سامنے پیپر رکھنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے پیپر دیکھو ساری تیاری آپ لوگوں نے بیٹا کر لی ہے اب یا تو آپ آخری مہینہ نہیں پڑھیں گے آپ ڈیزر بھی نہیں کرتے پاس ہونا پھر اچھی باتیں فیلی ہوں اور اگر آپ پورا مہینہ آخری بھی پڑھتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی سیریس نیسی آپ آج بھی آئے بیٹھے ہیں ریپٹیشنز ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو آپ نے پڑھا ہے تو آخری مہینہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ اگر لوس کریں گے تو پیپر کے تین گھنٹوں میں تین چار قیمتی نمبر لوس کر دیں گے صرف اس سے بچنا ہے آپ نے تو انڈ پہ انشاءاللہ ہم آہ ڈسکشن کرتے ہیں ریسنٹ ٹیمٹ والا پچھلا پرچہ اوپن کر لیں گے نا اس کو سامنے رکھ کے میں سب کچھ اس سے مٹا دوں گا کوئی ڈسکس ہوا ہوا بھی ہے پہلے پندرہ منٹ آئے آپ نے کیا کیا پھر اس کے بعد دیکھا یہ سوال ریکوارمنٹ پڑھی وہ تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں مجھے وہ پندرہ منٹ چاہیے اس لیے پلیز وہ بہت قیمتی ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے تو ایسے فضول میں ساتھ والے سے بولو گے تو میں پانچ منٹ اس بات پر لگا دوں گا کہ چپ کر کے بیٹھو ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ نہیں کرتا شروع یہ اب فضول بول ہے تو دیکھو اب اس پر ٹائم لگے یہ سارا ٹائم کیلکولیٹ کیا کرو اور کوئی یہ ایم سی کیوز مارکڈ بائی سٹوڈنٹس جی مجھے ملے تھے کریکشن آف ایرر کے آسان سے ہی تھے پر دیکھ لیں اب بچوں نے اب اتنی جو ہے وہ چاہت کے ساتھ مجھے یہ نشان لگا کے دیئے ہیں یہیں سے شروع کر دیں انڈ سے اور رے یار یہ تو سوال کیا ہوا ہے یہ کس نے لکھ کے دیا ہے اس کا سلوشن غلط ہے جس نے بھی لکھ کے دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کس نے نشان لگا کے دیا تھا اوکے اس کا سلوشن صحیح کر لیں جی یہ c is the correct option اور آپ لوگ بالکل صحیح سوچ رہے تھے باقی اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سوال کی adjustment آپ نے کی ہوئی ہے پیج نمبر 408 ہے اور اس کا سلوشن ہے یہ میں نے دیکھا نا تو c تھا میں نے جا کے دیکھا میں نے کہا پہلے مجھے ٹائم ہوتی دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا یہ کیوں بچے نے نشان لگوایا تو سارا سوال کیا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس نے adjustment change کی ہو ایسا کچھ نہیں تھا لیکن جو answer تھا نا مجھے پھر لگا کہ شاید answer میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے دیکھا تو answer غلط تھا ٹھیک ہے تو c is the correct option اس نے آگے انگریزی صحیح لکھی ہوئی تھی ویسے صحیح ہے تو c کر لیں نہ کر لیجئے گا c charlie option کر لیں 413 صفحے پہ ٹھیک ہے کر لیا جی اس کے بعد جی فرمائشی پروگرام میں آیا چھتیس یہ بھی بچہ کون سا تھا بھلا یہ سوال ہم نے کیا ہوا ہے تو زیادی لیکن چلو کام کی adjustment تک کرا دیتا ہوں ایک منٹ کے اندر سمجھ آج دو ٹھیک ہے ورنہ کلاس کے بعد الگ سے مل لینا ٹھیک ہے جی وائل ریویوی وڈراف فائنس ایمنٹ سکائے فور ڈیئر سترہ فالوڈنگ ایررز ایڈنٹی فائیڈ ٹریڈ ریسیوی بھرز انکلوڈ بیلنس آف ایک سو اسی اینٹری بولو which is irrecoveral but has not been written off تو کرو رائٹ آف بیڈ ڈیٹ نہیں ہم نہیں کرتے ہم انٹری کرتے ہیں پرویین ڈیابیٹ ڈیٹر کریڈ ٹھیک ہے نا پرویین ایکسپینس بنا لیں گی لیجر کہتے ہو تو نہیں کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں بیڈ ڈیٹ کر لو بیڈ ڈیٹ ریٹن آف ٹھیک ہے جانا تو اس نے پرویین میں ہی ڈیٹ نہیں ہے کتنا 180 اور 180 آگے کہتا ہے recovery of چانویا gains receivable written off in previous year was credited to trade receivable چلیں صحیح تو کاری لیں گے میں صحیح والے لگ لیتا ہوں کہ انٹری ہونی کیا چاہیے cash debit bad rate recovery income credit ٹھیک ہے کتنا تو ڈیٹر کو غلط ہوگا ڈیٹ کر کے اس ہی کو credit کرنا ہے نا میں تو صرف impact نکال رہا ہوں میں کونسا rectifying entries کر رہا ہوں دھیان رکھنا ہے نا mcq کے اندر تو جو چیز ضرور تو صرف وہ ہی کریں آدھا گلہ تو میرے جنریٹر نے بٹھا دیا آج as per asses policy receivables کے اوپر پانچ پرسنٹ پرویین ہے اگر profit before adjustment آٹھ لاکھ ہے تو adjusted profit کتنا ہوگا تو unadjusted profit کتنا ہے جی 800 اب بھائی در دیکھو correcting entries نے مجھے معذرت کے ساتھ entry دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن correcting entry نے debtor کو کام کیا اور correcting entry نے بیسیکلی نا یہ معاملہ اس طرح سے تھا نا یار original صرف impact سے کام نہیں چل رہا یہاں تک تو better written off سے تو کام چل رہا تھا کہ صرف 180 کا impact ڈال دیتے لیکن مسئلہ کیا آ رہا ہے correcting entry نے debtors کو hit کر دیا یہ تو ہونا تھا نہیں ہوا کر دیں اس لیے اس میں تو مسئلہ نہیں آ رہا تھا better recovery income debit اور debtors credit پر اس میں مسئلہ کیا تھا اس نے غلطی سے اس کو debtors میں credit کر دیا تھا ٹھیک ہے اب صحیح کرنا ہے تو cash تو ہو گیا تھا جو ہونا تھا debtors کیا ہو گئے debit اور bad debt recovery income اچھا اب میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان دونوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے expense بڑھا expense کام ہوا یعنی income بڑھ گئی تو income expense کا بڑھنا profit کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے بولو اور income کا بڑھنا profit کو بڑھا دیتا ہے لیکن ابھی ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہے provision کا اثر تو صرف provision پکڑ نہیں ہے تو یہاں سے پکڑو debtors کم ہوئے اور debtors بڑھے short cut بتایا تھا شاید آپ بھول گئے ہیں جاں کلاسیں نہیں لی تھی اس وقت جو بھی تھا ہم نے کہا تھا کہ اگر debtors unadjusted نہیں available تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سوال جب کرو گے نا انچالا وہاں لکھی یہ چیزیں ملیں گی میں نے کہا تھا debtors پہ impact دیکھ لو debtors کم ہوئے ہیں 180 سے بڑھے ہیں 96 سے تو نیٹ میں کیا ہوا ہے debtors کا اثر کتنے سے کم ہوئے ہیں 80 اس کے اوپر 5% لگاؤ اگر debtors کم ہوئے ہیں تو provision بھی کم ہونی چاہیے یہاں سے adjustment ہو جائے گی جی بولو 4.2 یہ 4.2 سے provision کم کرنی ہے provision بڑھاؤ تو credit ہوتی ہے کم کرنی ہو تو تو provision for doubtful debt debit or bad debt expense credit کتنے سے 4.2 سے اب یہ bedded expense expense کی کمی expense کی کمی profit کو بڑھائے گی یہ کہانی ہوئی اب بتاؤ answer کیا آتا ہے 7.1.8 ہے کوئی option صحیح نہیں ہے 800 minus 180 جمع 96 جمع 4.2 700 یہ آ رہا ہے جی کتنے ہے کوئی option کیا یہ 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 غلط سی سے لکھا ہے میں بھول گیا وہ ادھر تو صحیح لکھا تھا بیڈ ایٹرن آف بیڈ ایٹرن آف لکھنا تھا ساری سلوشن میں بھائی 800 میں سے 180 minus کرنا ہے 96 اور 4.2 add کرنا ہے نہیں اور less add پکچر یہ اس سوال کے اندر یہ آلریڈی پکچر آپ کے پاس ہے ریڈیسٹر پہ یہ ایڈجسمنٹ ہے وہ ہی اتنے اٹھا کے یہاں لکھی ہوئی ہے قسم سے سیم ہے ایڈجسمنٹ نہیں بدلی اس نے ہے ایڈیٹ اٹھا کے ایک سیکٹ کر کے یہاں رکھی ہوئی ہے weep a suspense account was opened when a trial balance failed to agree following errors were discovered afterwards a payment of 5,00,00,00 to supplier was credited to his account یعنی غلطی سے میں wrong entries کر رہا ہوں کیونکہ اس نے ہم سے پوچھا ہے what is the amount of suspense account تو میں wrong entry کرتا ہوں پتا لگے کہتا ہے جی کیا ہوا ہے پیمنٹ ٹو سپلائر پیمنٹ ٹو سپلائر کی انٹری تو ہوتی ہے چلو آپ کو سمجھ اریجنل سی آتی ہے کیش کریڈٹ کریڈٹر کریڈٹر ڈیوٹ کیش کریڈٹ ٹھیک ہے پر غلطی سے اس نے کیا کر دیا کیش کو غلط نہیں کرتا پتہ ہے نا آپ کو اکاؤنٹ پانچ کی ٹھیک ہے غلطی سے کریڈٹر کو کیا کر گیا کریڈٹ اب ایک چیز پانچ سے پانچ سے ایک چیز ڈیوٹ ہونی چاہیے تھی وہ غلطی سے ایک تو ڈیوٹ نہیں ہوئی دوسرا کریڈٹ ہو گئی تو صحیح کرنے کے لئے ایک بار غلط کریڈٹ کو صحیح کرنا ہے ڈیوٹ اور پھر تو اس کا مطلب ڈیوٹ سائٹ پر دس کی ایک تو یہ کمی ہے ٹھیک ہے یہیں جب ٹرائل کے اندر فرق آئے گا اس طرف دس کا پھر ریٹرن آؤٹ ورڈ ہے ریٹرن آؤٹ ورڈ کہتے ہیں پرچیز ریٹرن واز رونگلی ڈیبیٹیڈ ٹو ریٹرن انورڈ سے ریٹرن بنا لی چلو جی انٹری کر لیتے ہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا اوریجنل جی ہاں بیٹا آپ نے اس انگریزی کو پڑھا ہے پیمنٹ کریٹر کو تھی غلطی سے اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دی بھائی پیمنٹ کریٹر کو تو اکاؤنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کریٹر ڈیبیٹ ہوتا ہے لیکن غلطی سے اس نے کریڈٹر کو کریڈٹ کر دیا ہوا تو ایک چیز ڈیبیٹ ہونی تھی وہ تو ایک تو غلط وہ ایک تو وہ ڈیبیٹ نہ ہوئی دوسرا الٹا غلطی سے کریڈٹ ہو گئی تو ڈبل غلطی ہو گئی ہے ایک بار اس غلط کریڈٹ کو صحیح کرنے کے لیے ڈیبیٹ کرو گے دوسری بار پھر جو ڈیبیٹ نہیں ہوا وہ ڈیبیٹ کرو گے تو دس ہزار سے ڈیبیٹ کرنا پڑے گا اس گلتی کو صحیح کرنے کے لیے لگی سمجھ شکلہ بیک کے بھائی وہ کہہ رہے ہیں اپیمنٹ آف اپیمنٹ آف پانچ ہزار یہ بنتی ہے اریجنل انٹری was wrongly credited to پڑا تو ہوا ہے نا was wrongly credited to creditors account تو cash کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کچھ نہیں وہ گلتی کرتا بھی نہیں جس end کے بارے میں چھپ وہ صحیح ہے یعنی کہ debit کچھ ہوا ہی نہیں جو بھی تھا وہ credited ہو گیا اب rectifying entry کرنی ہے میں نے کرنی نہیں ہے rectifying entry basically تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس گلتی کا اثر کیا پڑا ہوگا ٹرائل پہ rectifying entry بھی کرو نا تو وہ یہ ہی نکلے گا کہ ایک تو creditor کو آپ نے debit کرنا تھا وہ نہیں کیا دوسرا الٹا غلطی سے credit کر دیا تو صحیح کرنے کے لیے ایک بار اس غلط credit کو صحیح کرنے کے لیے debit کرو گے دوسری بار جو debit ہونا تھا نہیں ہوا وہ بھی کرو گے پہلے والے 5 سے تو غلط credit کا اثر نہیں لوگا جو payment کا اصل debit تھا وہ بھی تو کرنا ہے تو پھر یہ double impact پڑا ٹھیک ہے نا تو یہ 5 plus 5 میں نے یوں لکھ دیا کہ debit side کے اوپر کمی ہے آپ کی 5 plus 5 10 کی ٹھیک ہے 10 کی کمی debit side پر کمی ہے اوکے آگے بڑھو اب direct کر لینا میربانی return outward purchase return entry ہوتی ہے creditor debit purchase return credit کتنے سے جی 0.4 بن رہا ہے یہ ہی بنتا ہے نا was wrongly debited to بھئی اب پڑھا ہوا تو یہ تھا نا سارا کچھ ٹھیک ہے بہرحال اب یہ time ایسی جا رہا ہے جی غلطی سے کیا کر دیا ہم نے was wrongly debited to بولو کس پہ اچھا اب اگلی بات جس کے بارے میں چپ ہے اس کو تو کبھی بھی ہم نے غلط عظیم نہیں کیا تھا یعنی کہ اس transaction کے اندر کچھ بھی credit نہیں ہوا یہ کروا رہا ہوں اوپر والا بھی ایسے ہی ہو جانا ہے انشاءاللہ وہ نہیں کروا رہا ٹھیک ہے credit کچھ بھی نہیں ہوا اب یہ بھی وہی مسئلہ ہے ایک تو آپ نے کرنا تھا دیکھو کریٹر تو صحیح ہو گیا نا کہانی ختم ہو گئی پر چیز ریٹرن کو credit کرنا تھا یعنی آپ نے ایک چیز credit کرنی تھی وہ credit نہ کی ایک تو یہ غلطی تھی دوسرا ایک اور غلط چیز debit کر دی تو اس غلط debit کو صحیح کرنے کے لیے credit کریں گے اور دوسرا جو credit نہیں ہوا وہ بھی credit کریں گے اس کا مطلب 0.8 کی کمی credit سائیڈ پر بھی رہ گئی ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں آگے کہتا ہے payment for establishment of petty cash fund by ہزار was only credited to bank petty cash کہتے ہیں کہ آپ نے بڑے cash کے دراز سے پیسے نکال کے ایسے ہی چھوٹے دراز میں رکھ دی ہیں اور ایک بندے کو اوپر بٹھا دیئے چھوٹے موٹے خرچے یہاں سے کرتے رہا کرویا ٹھیک ہے تو اس کی entry ہوتی ہے petty cash debit cash credit یوں کہہ لیں ٹھیک ہے نا کتنا ہے ہزار یہ entry ہونی تھی پر صرف یہ ہی ہوئی ہے یہ suspense آتا ہی ایسی entryوں سے تھا یہاں کچھ نہیں ہوا اب simple petty debit ہونا تھا نہیں ہوا کرنے یعنی کہ ایک چیز debit ہونی تھی وہ نہیں ہوئی تو debit side پہ ایک کا only one debit side پر کمی ہے اب trial میں معاملہ کیا گڑبر ہوئا ہے trial میں دو کمی ہیں ایسی ہیں جو debit side پر ہیں اور ایک کمی ایسی ہے جو credit side پر ہیں net کر لو debit balance ہوگا یہاں پر answer آ رہا ہوگا debit credit کے ساتھ لکھا ہوگا ہے تو net کر کے answer بتاؤ 11 میں سے 8 نکلے تو 10 اشاریہ 2 0.8 sorry 11 میں سے 0.8 نکلے تو 10.2 یہ B ہے ٹھیک ہے کروانا ضروری تھا ان میں سے اچھا ہوا بچے نے سوال پوچھ لیا شچی بھائی خاموش رہیں گے پلیز یار بلائیں نا ذرا یار کسی کو یہ کیا فضول لوگ بیٹھے ہیں انڈ پہ نکال دیتے ہیں اب ان کو الوان کو چلیں جی اب یہ یہ بھی کاری دیتے ہیں گلشن کرکٹ بہت بہت فیل ہو رہی ہے آپ کو نہیں صرف آپ روچ بتانی بچے جو پوچھ رہے ہیں ان کو کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یار پانی تو پلا دو یہ لیکن کھولو موسیقی کچھ بیو چکو بچے بچی بچی کچھ بچی بچی کچکو روی کچھ بتانی بچی کی کھڑے ہو جاؤ تم بھی کھڑے ہو جاؤ جیج تم نے ایسی ایسی ہے نا اب شرم آنی جائیے تمہیں ایسی ایسی تم نے ثابت کیا آخری دفعہ میں نے بات نہیں ماننی آخری دن ہے نا کھڑا ہی نہیں ہوا اب رہنے دو آپ نہ کھڑے ہو نا بس چھوڑو بس آج جاؤ آپ نے انراز ہو گیوں اس بات سے اچھا جی بھائی صاحب ریکوائرمنٹ پڑھیں summary of receipts and payments اور income expenditure دونوں چیزیں بنانی ہے اس پر اچھا ایک تو یہ سوال اچھا ہے لیکن اس سوال کے اندر ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ کدھر کو چلا گیا یا chapter ہی بدل گیا ہے یہی ہے ستنی کہاں چلا ہے یار اٹھ جاؤ بھائی پلیز 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 چلیں یار چلیں پیچھے چلے جائیں آپ بھی ساتھی چلے جائیں چلے جائیں چلے جائیں عزت کروائیں جاتے جاتے چلیں چلے جائیں ارسلان تم بھی چلو عبداللہ چلے جاؤ پیچھے چلے جاؤ آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مغرب بھی پڑھ کے پھر واپس آنا پڑے آزا گھنٹا اور پلیس تشریف لے جائیں پیچھے آپ ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ وہیں کھڑے ہو جاؤ جلدی کرو اور آگے آ جاؤ بچو مسئلہ اس سوال میں کیا ہے مسئلہ اس سوال میں یہ ہے کہ following balances have been obtained from books of gulshan یہ opening ہے یہ closing ہے building کا اس کے علاوہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ building کو directly asset account میں credit کرتے ہیں یعنی کہ یہ accounts depreciation ان میں ہی جاتی ہے نا یہ books بھی asset ہوتا ہے ٹھیک ہے نا accounting books ہوں گی کوئی ہوگی ایسی چیز ٹھیک ہے یہ چاروں assets ہیں اس کو چھوڑو بس books ہیں books ہوتی ہیں accounting books ہوتی ہیں ٹھیک ہے intangible ہوگا کوئی آپ کو اس سے کہا آپ بس tangible سمجھیں اس کو ٹھیک ہے یہ چار assets book value پہ پڑے ہیں کیسے پتا لگا وہ کہہ رہا ہے depreciation for the year has been credited directly to the asset accounts ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے صرف کیا بتا دیا building کے اوپر depreciation rate کتنے پانچ پر سے ٹھیک ہے اب جو بات سامنے ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ building account ہے یہ نا بڑا عجیب سوال اس لیے ہے تھوڑا سوچنا پڑنا تھا ٹھیک ہے book value پہ building account ہے opening balance ہے 602400 closing balance ہے 6438150 اب وہ کہہ رہا ہے depreciation تو ہوئی ہے پتہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب نیچے کچھ بھی نہیں دیا ہوا بس صرف یہ depreciation ہے آگے کہتا ہے کلاب کے members وہ subscription کی adjustment ہے وہ تو آپ نے کرنی ہے جب گھر پہ اب اس سوال کرنا ہے میں نے revision plan میں اس کو ڈالنا تھا اس لیے میں ڈسکس کر رہا ہوں تھوڑا سا approach بتانے کے لیے اب بچوں assuming assuming کوئی addition disposal نہیں ہے اور depreciation rate 5% ہے چاہے cost model ہے چاہے reducing balance ہے اس کو چھوڑو ٹھیک ہے opening میں یہ پڑا ہے اور 5% ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ opening 100% ہے اور یہ 95% پہ آ گیا ہو ہے تو آپ اپنا formula لگائیں پھر given amount 6438150 یہ 95% ہے ہمیں کیا چاہیے آج 5 چاہیے closing تک آتے آتے میرے بچوں closing تک آتے آتے addition add ہو چکے ہوتے ہیں disposal less ہو چکے ہوتے ہیں تو اس میں دونوں چیزوں کا اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر اگر ایڈیشن ہوگا بھی صحیح تو سوال میں خاموش ہے ہمیں اس کو سال کا پہلا دن اگر زیوم کر لیں گے تو پھر کوئی مستہ نہیں ہے پہلے سال کی ہونی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلوزنگ میں پچانوے پڑا یہ سارے ایسٹس اوپننگ میں تھے کلوزنگ میں کلوزنگ میں یہ اتنے ایسٹس ہیں تو ڈیپریسیشن پانچ پرسنٹ ہے پتاؤ کیا آنسر آتا ہے ڈبل تری فائیو زیرو یہ کرنے کے بعد اب ہم چیک کر لیتے ہیں بیلنس ہو ہو رہا یا نہیں ہو رہا اللہ کرے ہو ہی جائے نہیں ہوا اوہ 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 کس طرف بیلنس آ رہا بولو کتنا بھائی جان اس کا مطلب یہ ایڈیشن ہے اب آپ کو یہ کیا بات ہوئی اصل میں ادھر دیکھنا سارے میں اس کو ہنڈرڈ اب نہیں کہہ رہا اصل میں سوال خاموش ہے نا سال کا پہلا دن عزیوم کرنا ہی پڑے گا مجبوری ہے یہ سارا ہی مل کر کیا ہے ہنڈرڈ پرسن دیکھو اگر ایڈیشن سال کے پہلے دن ہو ہے تو اس ایڈیشن نے بھی سارا سال ڈیپریشیٹ ہون ہے تو مطلب یہ فگر سارے کی ساری ایسی ہے جو سارا سال پانچ پرسنٹ کم ہو کے یہ پچانوے بچے گی سوال خاموش ہے تو ہم ڈیٹ آف ایڈیشن تو سال کا پہلا نہیں عزیوم کرتے ہیں اور میں نے یہ تو نہیں لکھا میں نے صرف یہ کہا کہ پانچ پرسنٹ اگر ڈیپریشن اس جگہ سے مائنس ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے پچانوے پہ آئی پڑی ہے پھر اگر کسی ایسی کے اندر ایڈیشن نہیں ہوگا تو وہ بیلنس ہو جائے گا اللہ کرے اگلا نہ ہو پھر تیسرا بھی کرانا پڑے گا فرنی ٹورے فرنی ٹورے کیسے نکالیں پھر وہ ڈیٹا دے گا نا پیٹا اگر ڈسپوزل آئے گا تو ایسے تھوڑے ہی آئے گا پھر وہ ڈسپوزل کا ڈیٹا دے گا جس سے آپ فگر یہاں لکھ سکیں گے ابھی نہیں دیا اس نے لیکن وہ خاموشی سے ہو سکا اسی وجہ سے کیونکہ سال کا پہلہ دن نظیم کر لیا پیشل وہ انٹرو کے اندر دو بھی لگ جاتے ہیں کبھی کبھی جب قرآنی بات کر رہا ہوں میں لیکن وہ اور کہانی ہے ویسا نہیں ہے صرف جو سادہ بات جیسے بتا رہا ہوں بس ویسے ہی اگر اگر کچھ ہوگا وہ بتائے گا تو پھر آپ لکھ لوگ ہیں ایڈیشن ہے یہ ہے پھر سارا کچھ آپ سے پھر یہ سب کچھ ایسے نہیں نکلے گا یہ سوال ہے اس طرح ہے پھر نیچر اوپننگ بتاؤ یار یہ کر لیں پہلے ہارو جی 30 اس طرح کا یہ کی سوال ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا بس اس میں یہ ہے کہ یہ کام بھی سکھا لوں گا میرا دل یہ تھا اور ساتھ میں ریسیٹ پیمنٹ بنانا آ سکتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایڈیشن کی انٹری کیا ہوتی ہے بیلڈنگ ڈیبیٹ ریسیٹ پیمنٹ ریسیٹ پیمنٹ کریڈٹ ٹھیک ہے تو بیلڈنگ ڈیبیٹ تو یہاں آ گیا ریسیٹ پیمنٹ کریڈٹ آپ نے ریسیٹ پیمنٹ بنا کے کرنا ہے اور ایک آدھی تگر بڑی ٹیکنیکل طریقے سے بھی نکل نہیں ہے اس سے کیش نکال کے لانا پڑے گا دیکھو بڑے مزے کا سوال ہے لیکن جو چیز گڑھ بڑھ کرتی ہے نا وہ میں سکھا رہا ہوں باقی تو آپ ہاتھ مار کے کاری لیتے لیکن میرا دل تھا کہ یہ سوال آپ کریں بھی ضرور اچھا سوری تو سیمن ون زیرو جی اب اس کا ڈیپشن میتھڈ کتنا ہے دس اس کا مطلب یہ دس پرسنٹ کم ہو چکا ہے تو کلوزنگ سوال نے کوئی ایڈیشن ڈیسپوزل نہیں بتایا اگر کوئی نکلا تو ایڈیشن سال کے پہلے دن ہوگا ڈیسپوزل بھی سال کے پہلے دن ہوگا کہانی ختم ڈیسپوزل ہوگا تو ایک روپے کی ڈیپشن نہیں ہوگی ایڈیشن ہوگا تو ایک روپے ہاں اب یہ ہنڈرڈ ہے یہ ادھر ہنڈرڈ ہوگا نا پانچ پیسن کم ہوگی یہ پچانوے آگیا ٹھیک ہے آن سوری جی ایٹ ڈیویڈیو ڈیویڈڈ بائی نائنٹی ہے اور ٹین کتنا ہوگا وہ گیون اماؤنڈ والا فارمول ڈیویڈیو ڈیویڈیو تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ پروچ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ چار اکاؤنٹ بنانے تھے ٹھیک ہے پانچ وی انویسمنٹ ہے اس میں کوئی ڈیویڈیو نہیں ہوتی لیکن سکون ہے ویسے اوپنی میں کوئی نہیں تھی کلوزنگ میں آگی مطلب اسی سال خرید ہے نظر آرہ پھر ریسیٹ ہے ایڈیشن ہے ٹھیک ہے کیش لو تو نہیں بنا رہے نا لیکن آج کیش کی طرف کیوں مصیبت پڑی پڑی ہے دوبارہ ممکن ہے نا ایسا ہو جائے کبھی جو ایسا ہو جائے تو تو اصل سکھانا تو ریسیٹ پیمنٹ تھا لیکن یہ شرارت سوال ہے نا میں نے کا یہ بھی سیکھ لیں گے چلو ساتھ کے ساتھ باقی سوال میں اصل مقصد ہے ریسیٹ پیمنٹ سکھانا کسی اور سوال میں بنا لیتے آپ تو بھی صحیح تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھو سبسکرپشن آرہی ہے پری پیمنٹ ہیں سبسکرپشن ہے باقی کوئی سوال میں اور جان ہے کوئی نہیں اس کے لابہ تو یہ دو چیزیں تھیں ایک اس طرح سے اس طرح سے calculation کرنا اور دوسرا requirement میں receipt payment کا ہونا ٹھیک ہے جی تو یہ division plan میں ہوگا اس لئے بہتر ہے آج ہی کر لی جیے گا جی ہاں اور کی میں الف لی سنا رہے ہی غیارت مندو چھپ کر جاؤ کھڑے ہو جاؤ آخری کلاس میں کھڑے ہو جاؤ دونوں وائٹ کپڑوں ریڈ شرٹ والے آخری کلاس میں کھڑے ہو کے دیکھاؤ بچوں کو شرم آنی چاہی تم لوگ کو آخری کلاس میں آخری لمحات میں تم لوگ تو سوال کلاس کے بات کر لو ختم ہو ہی جائے گی ساری رات بیٹھ کے کرو اوپر لائبری دو بج تک کھلی ہوتی ہے میری کلاس تو مجھے کرانے دو بیٹھو آکے آپ لوگ بیٹھو نہیں یار مجھے اچھا نہیں لگے گا ایسے بیٹھ جو آپ لوگ بھائی یہ ہو جائے گا سوال آج کے آج اور کچھ رہے تا نہیں گیا ادھر اسپیکٹ رہ گئے ہیں اوہ دس وان از دا امپورٹن وان لیکن بہت آسان بہت خوبصورت کیا ہی پیارا کونسیپٹ ہے اس میں میں نے دو تین لرننگ اوبجیکٹیوز آپ کو نشان لگوانے ہیں ویسے تو میں لرننگ اوبجیکٹیوز لکھ کے بھیجتا ہوں ریویئن پلان میں بھی کہ یہ پڑھ کے جانے انڈرسٹینڈ کر کے جانے سٹیل کتاب کے اوپر نشان میں لگوایا تو آپ نے کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے کیش لو کے اندر دو تین جگہوں پہ صرف تھوڑا تھوڑا ڈیٹا آپ نے read only والا رکھنا ہے جو سنڈ 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 نائٹ تک آپ پڑھ کے اور ایک ہی بار سارے بچے سنڈ کی نائٹ کو میسیجز کر دیجئے کہ یہ پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی ہوتا ہے لیکن وہ نشان میں اس لیے لگواؤں گا کہ کیا پتہ کوئی ایک آدھ ایم سی کی آج ہے اچھا جی ایک 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 آپ کے لیے میں بنا کے لائے ہوں ادھر دیکھو ذرا یہ میں نے ازیوم کیا تھا ڈیٹا براوٹ ڈاون ستر ایسی بندہ بندہ بولتا نہیں براوٹ ڈاون کتنا ہے ستر سیلز اتنی بیلن آف اتنے کلوزنگ اتنا given ہے ایسے ایسے اوپننگ پر ہوئی بیلن آف یہی والا آ گیا اور کلوزنگ given ہے اب کیلکپلیٹر پہ مجھے آپ نکال کے دیجئے بیلنسی ڈیٹر کے اندر کیش کتنا آ رہا یہ آپ نکال رہے ہیں یہ بس یاد رکھئے گا بھائی پلیز کر لیں ون سیون یہ آپ نے نکال ہے مائنڈ ٹھیک ہے میں نے یہ سارا ڈیٹا ازیوم کیا تھا آپ کچھ بھی اور ازیوم کر لیں پھر کیش آپ نکال دیجئے گا ٹھیک ہے اس کا بیلنسی فگر کیا رہے ہیں انیس تفاق سے وہ سیم ہو گیا بیٹ ڈیٹ ایکسپینس یہ ہمارا بیلنسی آیا ہے یہ ہم لے کے جاتے ہوتے ہیں پروفٹ اینڈ لاؤس بس اتنے سے ڈیٹ سے میں پروفٹ اینڈ لاؤس بنانے لگا ہوں تو میں اس میں صرف کیا لکھوں گا سیلز اور کچھ ہے ہی ہمارا پروفٹ اینڈ لاؤس ہے ٹھیک ہے دو دار اکی سال لکھا ہو ہے ٹھیک ہے اٹھانہ سو چتر کی سیل آ رہی ہے اٹھانہ سو چتر کی سیل آ گئی اور انیس روپے کا ایکس پینس آ گیا پروفٹ بیفور ٹیکس کتنا آ گیا اٹھانہ سو سو اور کچھ بھی نہیں سو بیلنس شیئر کے اندر کرنٹ ڈیٹرز کرنٹ ڈیٹرز نیٹ ہو کے آ رہے ہیں کیسے پتا چلا دیکھو نا مجھے تو آج پتا تھا کہ ستر اور ایک سو نووے ہیں ٹھیک ہے ستر اور ایک سو نووے ہے نا لیکن بیلنس شیئر کے فیس پہ کیا نظر آ رہے 63 اور 171 ٹھیک ہے نیٹ کر کے شو کیوں ہیں اچھا ایسے لکھا ہوتا تھا سوالوں کے اندر ہمیں انٹری کرتے تھے خیر یہ میں نے ایسی آپ کے سامنے کوسچن بنا دیا پرچے میں سوال آپ کو اس طرح سے آتا ہے انکم سیٹمنٹ ہوتی ہے بیلنشیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیش لو بنانا شروع کرتے ہیں انڈریکٹ میتھر سے کیونکہ میتھر کے اندر تو آپ کو کہہ دیا تھا کہ ڈیٹرز مجبورا گراس پہ ہی بنیں گے پروی یا نے بھی آنا ہے مسئلہ صرف اس میں تھا یہ پینڈنگ کیا تھا ہم نے یاد ہے پی بی ٹی سے کانی شروع کریں گے بولو نون کیش کو ایڈجسٹ کریں گے ورکنگ کیپیٹل آئٹمز کو چینج کو لے کے جائیں گے اور کہانی ختم ایسے ہی ہے میں صرف پروفیٹ فروم آپ پریشن تک میں نے جانا ہے ٹھیک ہے نا پروفیٹ کو نون کیش ایڈجسمنٹ نہیں ہے ڈیٹر سکو سمجھایا کیا ہوا ہے نیٹ کر کے لے جاؤ ٹھیک ہے نیٹ والے ڈیٹر کو اٹھاو نیٹ ہی پڑے تھے مارے پاس 300 اور 171 اس کا ڈیفرنس کیا ہے ایسیٹ بڑھ رہا ہے تو ڈیپری یہ ایسیٹ کیا تو کیش فلو فرام آپریشنز کتنا آ رہا ہے ستنا سو اڑتالیس اور جو کیش فلو آپ نے نکالا تھا وہ کتنا تھا ستنا سو اڑتالیس آپ نے تو بیٹ ڈیٹ ریٹن آف کی انٹری نہیں کی تو ایسا کیا جادو کیا آپ نے کہ یہ خود با خود سیلز وغیرہ بیٹ ڈیٹ ریٹن آف وغیرہ کیش میں کنورٹ ہو گئے وہ جادو یہ ہوتا ہے اوپننگ لوزنگ کا جو آپ ڈیفرنس لیتے ہیں اور پی بیٹ سے کام سٹارٹ کیا ہوتا ہے آج ہم نے اس کو پروو کر لیا ہے میں اس کو قریب کرتا ہوں دوسرے والا دور پڑا ہے اب اگلی کہانی آتی ہے یہ تو ہم نے سیکھا بھی ہوتا سر نئی بات کیا ہے بس یہ تو آج ہمیں صرف اتنا پروو ہو گیا اتنا پروو ہو گیا کہ ہاں ہاں جو کیش ہونا چاہیے تھا وہ کیش نکل بھی آیا ہے جو ڈیریکٹ میں ہم نکالتے تھے ڈیٹر کے اکاؤنٹ سے یہاں پہ نہیں بناتے تھے نا میں نے کہا تھا جو ورکنگ کیپٹل کی چینجز نہیں لیتے اس میں آٹومیٹیکلی یہ کیش میں کنورٹ ہو جاتا ہے آج پروو ہو گیا لیکن ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی آپ کو پتا ہے کس میتھرڈ میں کیا کرنا ہے ہاں آج میں یہ کہنے آیا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اس میتھرڈ کے اندر نیٹ کی بجائے گروس ڈیٹرز لیتے ہو مثال کے طور پر سوال کے اندر اس نے دیئے ہی نیٹ ڈیٹرز ہوتے ہیں اوپر والی کانی چھپائی ہوئی ہے اور ادھر انفرمیشن میں اس نے لکھا ہوتا ہے پروویین فور ڈاؤٹفول ڈیٹ اس پتہ نہیں کتنی بنائی تھی میں نے نہیں یہ بان رہی ہے دس پرسند نا کچھ دیکھا تو ہوگا نا دس پرسند ایک سو نوے گا داس انیس اور یہ اس طرح سے پروویین فور ڈاؤٹفول ڈیٹ اس ٹین پرسند ٹھیک ہے اب یہ دیکھ کر میں نے سکھایا ہوئے آپ کو آپ کو خود سے ورکنگ کرنی پڑے گی سوال میں اگر یہ گون نہیں ہے پروویین یہ سکھائی ہوئی ہے آپ کو یہ ڈائریکٹ میتڈ کے لیے ضروری جزو تھا تو اس لیے ہم نے اس کو سیکھ لیا تھا چلو جی میں نے یہ ورکنگ کر لی مجھے ڈیٹرز گراوس بھی مل گئے اب میرا یہ دوست کہتا ہے نہیں سر میں نے نیٹ ڈیٹرز نہیں لے کے جانے مجھے نہیں پتا میں نے گراوس ڈیٹرز ہی لے کے جانے ہیں تو میں نے کہا بیٹا اگر گراوس ڈیٹرز لے کے جاؤ گے تو پھر پروویین کو اگنور نہیں کر سکتے پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے بڑے سکون سے دیکھو ذرا دوسری کیش لو بناتے ہیں ہم جی میتھڈ وہی ہے میتھڈ تو ڈائریکٹ ہی ہے ٹھیک ہے پی بی ٹی کتنے ہے ٹھارہ سو چھپن سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نون کیش ایجسمنٹ ابھی تک نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیٹرز آپ نے کون سے اٹھائے گراوس اب گراوس ڈیٹرز ستر سے ایک سو نووے کتنا ڈیفرنس ہے ایک سو بیس کا ایک سو بیس سے ڈیٹرز بڑے ہیں تو کیش نے کیا ہونے ہیں کم ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی خیال آیا آپ کو ہم تو گراوس ڈیٹرز لے گئے ہیں تو پرویین بھی تو اب یہیں پہ ہی ہے وہ تو کہیں نہیں چھپ پائی تو پرویین کو بھی مجبوراً آپ کو لینا پڑے گا احمد بھائی اب پرویین کے لیے بھی اصول وہی رکھ لیں حالانکہ نون کیش ایجسمنٹ میں جا رہا ہوں وہاں پہ ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے اوپننگ کلوزنگ لیکن یہ ٹپ ہے آپ کو کہ پرویین کے لیے بھی وہی کام کر لیں کیا کام کر لیں پرویین کو بھی دیکھیں اوپننگ سے کلوزنگ کی طرف جاتے ہوئے پرویین بڑھ رہی ہے پرویین is just like liability it is not a liability but it is contra acid تو just like liability تو liability بڑھے تو liability کیا ہوتی ہے credit تو دوسرا impact cash میں کیا ہوگا debit کتنے سے بڑھی تو non cash adjustments میں جا کے مجبوراً آپ کو plus 12 لکھنا پڑے گا جب یہ کر کے آپ ادھر آئے تو answer پھر بھی same تو option کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ indifferent ہوتے ہیں دونوں میں سے جو مرضی کام کر لیجئے ٹھیک ہے بھائی bad debt written off کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تو پکی بات ہے صرف ignore ہی ہوتا ہے ان کا کوئی دوسرا option ہی نہیں ہے پرویین کے بارے میں کہا تھا option ہے یاد ہے تو bad debt تو ہم نے دونوں methods میں دونوں alternatives میں ignore کیا ہے پرویین کا مسئلہ تھا ہم net debtors لے جاتے تھے پرویین ignore اس طرح سے کرتے تھے لیکن جب gross debtors لے گئے تو پرویین کو الگ سے adjust کرنا پڑا اب یا تو مجھے لگتا ہے اس بار پوچھے گا ہی direct method تو پھر debtor اور پرویین کے ویسی لیجر بننے ہیں اور اگر وہ indirect پوچھو اور پرویین کی adjustment آ جائے تو میرا مشورہ ہے میں اس recommendation کو بدل رہا ہوں میرا مشورہ ہے آج کے بعد یہ دیکھ لو آپ کے سامنے لکھ کے لائے ہوں اور بدل رہا ہوں ٹھیک ہے کیا recommended ہے وہ آسان ہے لیکن یہ recommended ہے اس کے پیچھے بیٹا ایک logic ہے وہ logic کیا ہے کہ icap نے آج کل اس کو follow کرنا شروع کر دیا ہے تو icap کو follow کرنا چاہیے دونوں options ہیں فرق کوئی نہیں پڑتا ٹھیک ہے اوکے بچو تو اس کی تصویر پہلے لے لو solution کی اس کے بعد پھر یہ بھی میں یہ یار کہاں ہے دانش بھائی بیٹھے تھے ابھی نراض ہو کے چلے گئے آپ لوگ بولنا شروع ہوئے تو دیکھا نا دانش کو نراض کر دیا آپ لوگوں توفی سے راضی کر لیں گے اچھا یہ بھی میں اب بھائی دانش کو جا کے بولو کہ لکھ لے بلاو اس کو جی بھائی بھائی یہ پھر کلاس کے بعد دوبارہ آو جا ریکارڈنگ ہوگی اس کو سن لینا اویلیبل ہوگی اب اکر ٹائم ہے دوبارہ اس کو روائز کرنے کہتے ہیں اسان بات کو اس کے لیے تو اپلوڈیڈ ہے سپون سے بیٹھ کے تھنڈے دماغ سے سوچنا ویسے بھی کلاس اینڈ ہو گئی ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے بھی تو میں بس نشان لگوا دوں میں پڑھا کچھ نہیں رہا بس ٹھیک ہے نا ریلیکس ہو جو سوری بیٹا چائے اگر آتی تو یتنا بھی نہ پڑھا ہوتا ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ اوہ گیلیکسی کے بارے میں بھائی 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 دانش لکھ لو اب یہ پینڈنسیز ہفتے بعد یہ دس تاریخ تک ہی سوال آئے گا آپ کو ٹھیک ہے دس تاریخ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایفی آر ٹو کو دس تاریخ کو بلایا ہوا ہے چھ سات گھنٹے کے لیے تو ایفی آر ٹو کو پڑھانے کے بعد تھوڑا سا ٹائم جو آپ کے لیے ہوگا اس میں میں یہ سوال ڈسکس کر دوں گا مجھے ویسے بچوں کی کوئی ضرورت تو کوئی نہیں ہوگی سوال ڈسکس کرنا اچھا ہے کیمرے کو جلدی سمجھا لیتا ہے بندہ لیکن سٹل میں میسیج کروا دوں گا کچھ بچے ہو سکتا ہے لائیویری میں بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے میں ساکیب کو کیوں بلا رہا ہوں میں یہاں پہ خود لکھتا ہوں کہ اس کو to be given لیکن بھائی آپ بھی لکھو یہاں دا آپ نے پھر بھی کروانا ہے to be provided till 11th وہ تو ابھی ہو جائیں گے ایک کا دن میں ٹھیک ہے بھائی ایک منٹ میں نے بند نہیں کروایا کیش لو کے دو چار دو چار پوائنٹس وہ بھی اسی میں بیج دوں گا دو تین چیزیں اس میں رہی ہیں بلکل چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے وہ جب میں سٹینڈرز ہائی لائٹ والی ویڈیو 11 11 اگست کو انشاءاللہ آپ کو دوں گا 11 اگست سے پہلے پہلے یہ ریکارڈ تم نے کروانی ہے مجھ سے دانش بھائی چپ رہیں پلیز ابھی میں نے پیپر ڈسکس کرنے آپ کے ساتھ اصل کام ابھی رہتا ہے پرچہ پاس ہوگا تو اگلی بات ہوگی اور جس نے بولنا ہے بھائی اس کو نکالو باقیوں کے کیا قصور ہے تاکہ اس ڈسکشن سے وہ نکل جائے اور اس پہ کیمرہ بھی بند کر دیتے ہیں آن لائن والوں کا مسئلہ ہے پیپر ریسنٹ ایٹمٹ کا اٹھاتے ہیں یار اب میرے پاس وہی پڑا ہو ہے اس وقت صاف سترا پیپر ہے کہیں پہ کچھ لکھا ہوا تو میں صاف کر لوں پہلے صاف کیا تو تھا میں نے یہ والا کیونکہ ایسے ذرا صفحہ سامنے آئے نا جب بلکل صرف تسلی سے ایک بار دیکھنے آپ نے تھوڑی سی ڈسکشن جو میں کر رہا ہوں بس تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کریں خاموش ہو جائیں گے بولتی بند ہو جائے گی کہ آئی کیپ میں بیٹھے ہوئے یہ پرچہ آگیا ہے سامنے آپ کی باقی مرضی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں بچو ویسے پھر رہی نا کہنا کہ سموسہ منگوایا تھا آپ نے وہ ہم نے لے کے جانا تھا تو آپ نے دیا ہی نہیں وہ سر پرائز ہے کیار چائے میں نا اصل میں میں نے ڈسکس کیا ٹی ایز کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ جی چائے میں ایک مسئلہ ہے وہ آ جائے تو روک نہیں سکتے اور اتنے جمع غفیر کو چاہے دینا آدھا گھنٹہ اس میں لگ جانا تھا تو میں نے کہا یار کوئی نہیں اونا نے چاہ جنہیں پیسے میرے لمانے نے تو اسی ہوسٹو کوئی اور چیز مہنگی لیاو لیکن ایسی ہو کہ نکلتے جائیں اور پکڑتے جائیں تو وہ آپ کو ایک ایک سموسہ ٹوکن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس نے اپنی قسمت لینی ہے جاتے میں لے لے گا لیکن اگلے دس منٹ جو بولتا ہوا نظر آئے اس کا نام لکھو اس کو سموسہ نہیں ملے گا ہون میں وینا مکیرہ بول رہا ہے لانش آئیم سیریس یہ ہاں بلکل اس کا نام لکھو ہاں اس کا نام لکھو 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 دیکھتا ہوں میں آج سموسہ کیسے ملتا ہے بھائی آپ پلیز دیکھو نماز میں سے ازان میں سے دس منٹ رہ گیاں تقریباً پانچ منٹ تو پلیز پلیز آپ کے سامنے پیپر آتا ہے جی سب سے پہلے تو ریڈنگ ٹائم ہوتا ہے پندرہ منٹ اسی طرح سے صرف یہ ڈیٹ بدلی ہوگی باقی سب ایسے ہونا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے سوال کو ایک کا دکھا آگے پیچھے ہو جائیں آٹھ یا نو ہو جائیں ٹھیک ہے اوکے پلیز کھاموشید دیکھیں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے پرچے کو ایسے نہیں پڑھنا شروع کر دینا سب سے پہلا کام آپ نے پورے پرچے کے اندر ریکوارمنٹس کو پڑھنا ہے کوسین نمبر وان کی ریکوارمنٹ یار ایپی ایسے سوال آیا ہے اچھا یہ تو اوپر ریکوارمنٹ پڑھیں ڈسکس آو جو شوڈ بی ڈیویل گرانٹ گرانٹ اچھا ایس ٹوینٹی کا سوال ہے یار ریکوارمنٹ انکریز 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 ریشوز کا سوال آگیا یار انشاءاللہ ہو جائے گا کر رہا ہوں اب اس کے بعد ہی پتہ لگنا ہے کہ کیا کرنا ہے پرچے میں سنیں جی کیرنگ ویلیو نکالنی ہے ڈیٹا کچھ لگ رہا ہے ایمپیئرمنٹ جیسا چلو دیکھتے ہیں پھر سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاز جوزنگ فائنینشل پوزیشن ایکوٹی پورشن فیزیکل فریمورک میں سے یہ تو چھوڑ کے گیا تھا یہاں سے ٹینشن شروع ہو گئی ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے ان کو بعد میں دیکھنا ہے سب سے پہلے کرنا انہی کو ہے انشاءاللہ ہم نے آکے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایم سی کیو گزر گئے اچھو یار نو تو ایم سی کیو دے دی ہیں دس نمبر کے سٹیٹمنٹ آف چینجن نکوٹی گیون ہے سٹیٹمنٹ سے نکوٹی بنانی ہے سٹیٹمنٹ آف چینجن نکوٹی ہے شاید آئیے سیڈ بھی میکس ہوگا میں نے ریکوارمنٹ ہی صرف پڑھی ہے آگے گئے اول این پیو کا سوال آگیا اول یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے اچھا اگلی بات سنو اگلی بات یار کیش لو تو آئے ہی نہیں ایسے ہاتھ پاں پھول گئے کیوں کیش لو تو بہت اچھا تیار ہوتا ہے بچوں کا اکثر مشکل ٹاپک ہے لیکن اچھا تیار ہو جاتا ہے محنت کرتے ہیں تو اب ایک تو بچوں کو دچکہ لگ گیا ان صفوں کو دیکھتے ہوئے کیش لو is no more کیش لو نہیں رہے اچھا نوٹیز اب اگلی بات اگلی بات یہ ہے کامیابی کی پہلی سیڈی ٹھیک ہے سائیڈ پہ کرو سب کے لیے نہیں ہے نا کیش لو اکیلے میرے کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سو نمبر کا پرچہ ہے نا میں نے پچاس لینے ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میکسیمم کیا ہوگا فیل ہو جاؤں گا ہوگے نہیں انشاءاللہ خود کو کہہ لو کہ یار کیا ہوگا فیل ہی ہو جاؤں گا نا دیکھو میکسیمم یہی ہو سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا سنیں لیکن لیکن حوصلہ کر لیا حوصلہ کر لیا تو پھر پار بھی لگ جاؤ گے کیونکہ اس میں بھی پاسنگ مارکس ہیں اب دماغ کے اندر آ چکا ہے آپ کے کہ یہ یہ چیزیں آئی ہیں درچکہ لگ چکا ہے کیشلو نہیں آئی ہے کوئی بات نہیں اب کیونکہ پندرہ منٹ ہیں یہ آپ نے تقریباً ایک منٹ میں صرف دیکھ صرف پرچہ پلٹنا ہے ریکوائرمنٹس دیکھ لی میں تو بول بھی رہا ہوں نا ساتھ ساتھ اور شگل بھی آپ لگا رہے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے آپ نے فوراں آنا ہے ایم سی کی اس پر ٹھیک ہے جو بلکل ایزی لگیں ایسے نکتے شکتے لگا لینے ان کے اوپر ٹھیک ہے ایلفہ میڈا پروفٹ ہاں یہ تو ہو جائے گا نہیں نہیں ہو جائے گا بڑا آسان ہے یہ ریٹین شیپ میں چین ایکوٹی کے اندر اوپننگ پروفٹ ڈیویڈنڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیلکولیٹر پر ان کو کر لیا اور بیلنسنگ وہ اچھا یہ کیشلو کا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے اگر ایزی لی ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے اس کو پروفیجنلی لگا لیا ٹھیک ہے یار آسان ہے یہ بن رہا ہے پھر ایک بار چیک کر لوں گا رائٹنگ ٹائم تو الگ ہے جو صحیح ورکنگ ہوگی پروفیجنلی آگے گئے کمپنیز کیش بیلنس ایو انکریز اب پندرہ منٹ ہیں پندرہ منٹ میں سے ایک منٹ گزرہ ہے ریکوائرمنٹ پڑتے ہوئے ٹھیک ہے باقی چودہ منٹ میں ہر ایم سی کیو پہ دو تین منٹ لگا لو ٹھیک ہے سکون سے وہ ہو جائے گا تو یہ دس نمبر کے اٹھارا منٹ آپ کے بچ گئے اور ٹھیک ہے نا آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنی ہے جو ایم سی کیو اس میں سے ایزی لگیں وہ کر لیں جو مشکل لگیں ان پہ نشان لگا لیں کہ تمہاری جب باری آئے گی پھر تمہیں تمہارا ڈیو ٹائم بھی دے دیں گے باقی کوئی اور بچہ اور اپروچ والا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد کوشش کرنی ہے آسان سے مشکل کی طرف چلنا ہے اور یہ بیڈ لک کہتا ہوں میں بچے کی کہ وہ پہلی بار غلط سوال کو ہاتھ ڈال بیٹے اور سمجھ آنے پہ بھی نہ چھوڑے چچڑ ہو جائے چچڑ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں ہونا نہیں ہونا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے گو ترو کیا آپ کو نظر آیا بڑا اچھا تیار ہے چھوٹا سوال تھا شورٹ پوستن نورملی ایزی لگ رہے ہوتے ہیں ہوتے بھی ہیں آپ ادھر آپ نے دیکھا ایپی ایس کیلکلیٹ کرنا ہے بیسیکل ڈالیوٹڈ یہ ایم سی کیوز کر چکا ہوں اور ابھی بھی دو چار منٹ لیٹ سے بچ گئے ہیں میرے پاس ریڈنگ ٹائم میں تو کوئی سب سے چھوٹا سوال پکڑ کے میں اس کو اب پلان کر رہا ہوں بڑے سوال نے تو یاد ہی نہیں رہنا پرچا آنے تک تو بات ہی دور نکل جائے گی تو ایسا چھوٹا سوال پکڑو جو پورا پلان ہو جائے اب اس سے فائدہ کیا ہوگا جیسے ہی پرچا ملے گا ایم سی کیوز پانچ منٹ میں کر لوگے کیونکہ آسان والے کر چکے ہو مشکل والوں کو چار پانچ منٹ میں دو تین کو کر کے جو سمجھ میں آیا جو رہ جائے اس کا آپشن لکھ کے چھوڑ دو نشان لگا دو انڈ پہ آنا پھر رکنا نہیں ہے پھر جو چھوٹا سوال آپ نے پلان کیا تھا وہ سوال بھی تیار ہے آپ کا کیا مطلب آپ نے اس کو اب تسلیس ہے دیکھو چار پانچ منٹ بہت ہوتے ہیں چھوٹے سوال کو پڑھنے کے لیے آپ نے فوراں پڑھا following information has been gathered for the purpose outstanding shares outstanding ordinary preference and potential shares اچھا 6 million ordinary shares ہیں 2% irredeemble preference shares ہیں 3 million share options ہیں یکم ستمبر پہ right issue ہوا ہے اچھا right issue ہوا ہے چلو چھوٹی وٹی working چلو بھی جاتی ویسے وہ منہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں لکھنے دیتے لیکن چلو دماغ میں تو ہو ہی جائے گی دماغ میں کیا کرو گے underline پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی right issue ہوا ہے immediately before entitlement date 32 والا یہ underline کر لیا پھر issue price نکلی نہیں ہوئی underline کر لیا plus کر کے لکھ لیا plan ہو گیا نا سوال جیسے ہی سوال پرچہ سامنے آئے گا یہ working آپ کی ہوئی پڑی ہے صرف اس کو اپنے نوڈ کرنا ہے یعنی اس طرح کا کام کر لیں پی پی ایس نکالنی ہے basic ای پی ایس یہ profit ہے کوئی adjustment نہیں انہی تیاری کر کے بیٹھ گئے اب آپ یعنی کہ پندرہ منٹ میں i would not suggest at all کہ آپ پورا پرچہ اٹھا کے ایک لاز پہلے سے آخری تک پڑھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس practice کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فائدہ یاد تو رہنا کچھ نہیں ہے تو سب سے بہتر کیا ہے پہلے صرف requirement پڑھو تاکہ جو دجکہ لگنا ہے وہ لگ جائے اور اس reading time میں تھوڑا سمبل بھی جاؤ تھوڑا سا ٹھیک ہے نا castle نہیں آئی تو کیا ہوا اللہ خیر کرے گا پچاس نمبر چاہیے ہر سوال آدھا صحیح کر لو پاس ہو آئی کے بھی یہی کہتا ہے بچے بچے کو یہ سمجھ ہی نہیں آرہی وہی جو کہہ رہا تھا ہمیں چچڑ ہو جاتے ہیں چھوڑو یار ایک سوال کو شروع کیا وہ سوال تھا دس نمبر کا اس کے بنتے ہیں اٹھارا منٹ پندرہ منٹ کیا سولہ کیا اٹھارا کیا بیس ہو گئے نہیں سمجھ آرہی اکیس بائیس میں ہو گیا یہ بھی لیٹ ہے وہاں سے ایم سی کیو اسے ٹائم نکالنا پڑے گا کہیں اور کسی سوال سے نکالنا پڑے گا لیکن سٹیل چلو خیر ہے اٹھارا منٹ والا انیس بیس منٹ میں ہو گیا ریپ اپ ہوتا نظر آرہا ہے تو دو چار منٹ اوپر لگا دو لیکن اگر پھنس ہی گیا کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی تو اسے کو ٹھیک ہے بھائی پھر ملتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو آسان لگا تھا اس کے بعد اس میں تو یار دو چار چیزیں لکھ ہی لوں گا میں یہ تو گورنمنٹ گرانڈ کا سٹینڈرڈ کھولا کیا چیز آرہی ہے جی اس میں وہ لون آرہا ہے جی فارگیویبل مثال کے طور پر فارگیویبل لون ہاں یار وہ تو نشان لگاوا تھا اوپن کیا اس کو دھیان سے پڑھا ٹھیک ہے جی ٹریٹمنٹ پوچھا ہے وہاں سے لکھ کے دیکھ لو اب کانفیڈنس آرہا ہے جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ نمبر آپ نے اپنی پاکٹ میں کرنے ہے ٹھیک ہے چلو اب اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دس منٹ کا سوال ہے آٹھ منٹ کا نمبر کا سوال ہے تو مطلب پندرہ ایک منٹ میں کرنا چاہیے اب کوشی یہ کرو کہ یہ تیرہ چودہ منٹ میں ہو جائے پچھلے سوال میں بھی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا کرتے کرتے مارا ماری کرتے کرتے آخر نوے بانوے تک پہنچ جاؤ یہ سیف زون ہے پچاسی سے تو اوپر اوپر ہی سیف زون شروع ہوتا ہے کہیں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں نوے بانوے پہ سیف زون ہے مطلب اٹیمٹ بڑھاؤ جیسے کہتے ہیں نہیں ہے پورٹ فولیو رسک بڑھانا پورٹ فولیو بڑھالو ڈیفرنٹ جگہ انویسمنٹ کرو تاکہ کہیں لاؤس آئے تو کہیں پروفٹ تو آپ نے بھی یہاں پہ یہی کرنا ہوتا ہے اپنا پورٹ فولیو ڈائیورسیو آئے کرنا ہوتا ہے سوال سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے ہر سوال میں آپ کے لئے آسان نمبر پڑے ہیں keep it in mind ہر سوال میں آپ نے کوئی ٹاپک چھوڑا نہیں ہے سارا کچھ کیا ہوا ہے اور ہر ٹاپک کو ہم نے ایک ہی ترتیب سے کیا ہے ہمارے سوال کرنے کی ترتیب ایک ہی ہوتی تھی ہر سوال کو ہر ٹاپک کے اندر ہم سوال جو بھی کرتے ہیں ترتیب ایک ہوتی تھی ڈیٹا جیسا ہو تو وہ تو کر سکتے ہو نا NPU کا سوال آ گیا کچھ سمجھ نہیں آرہا فارمیٹ بناو اور پھر اللہ کا نام لے کے شروع کرو پاسنگ مارس اس میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سوال کر لیا پھر اس کو دیکھا ایک بار نہیں 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 جانے دو آگے آئے ہاں یہ تو چھوٹا سوال ہے سار بڑا خپ رہے تھے دیکھا شکر ہے میں نے کر لیا یہ فٹا فٹ شاید یہ وہ سوال ہے جو سب سے پہلے MCQ کے بعد MCQ کے بعد سب سے پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا میری نظر نہیں پڑی ادھر خیر ہے ذہن میں نہیں ٹھیک ہے نا کمپیوٹر پہ آنا میرے سامنے صفحہ تو ایسے سامنے دو صفحے ایسے کھول گئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے چھوٹے سے آسان سے مشکل کے طور جانے اور میرا مشورہ بار بار پندرہ منٹ کو کیسے ریٹلائز کرنا ہے MCQ پلان کر لو جو مشکل لگے نشان لگا لو اور چھوٹے چھوٹے سوال کوئی ایک آدھا یا دو ہو جائیں جتنا ٹائم ملے وہ پورا پلان کر لو سارا پرچہ نہیں پڑنا پھر کوشش کرنی ہے آسان سوال MCQ تو ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے آسان سوال یہاں پہ آئے آپ نے کہا یار آسان ہی لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے اچھا چلو اس سے کوئی آسان نہ ہوا تو ادھر آ جاؤں گا ادھر ہی فسن ہے نا باقی تو آتا ہے آگے گئے یہ ہی آسان لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا آپ کو لیکن وہ بھی شاید ٹائم پریشر ہو تو ہو باقی کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا چلو یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں کر لو اس کے بعد جب یہ دیکھا آپ نے کہا بائی جن آپ کے پاس انڈ پہ آؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو مانا کہ آپ سترہ نمبر کے ہو لیکن آپ کے لئے میں بیس منٹ بھی لے آیا نا تو آپ میں سے میں نے داس بارہ نمبر چپیٹ لینے انشاءاللہ لیکن لیکن اگر میں نے آپ کو ابھی گلے ڈال لیا تو میرا باقی پرچہ چلا جانے ہیں ہاتھ مولک سوال کو پڑھتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے نا دیکھو آپ نے ایجسمنٹ پڑھنی تھی یہاں تھی تو صحیح لگ رہا تھا آپ کو اس نے دیکھا جی ایکس ٹیکس بنانے ہیں آپ نے بیلنسیڈ انکم سٹیٹمنٹ اوپن کر لی آپ نے سوال پڑھا آپ نے کہا اچھا یہ ایجسمنٹ ہو گئی یہ ہو گئی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے جگہ چھوڑ کے آگے چلے لیکن اس کو کے انڈ پر رکھا آپ نے کیونکہ یہ مجھے دیکھنے میں یہ مشکل لگا ہے مجھے سوال ابھی تک اس کے بعد پھر جو بچا ہوا ہے آپ اس کی طرف آئے آپ اس کے پر لگے رہے ہوں گے سوری 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 اس پہ لگے رہے لگے رہے آپ اور پھر یہاں پہ فانس گئے آ کے کوئی بات نہیں جو سمجھ آیا to the best of your knowledge اور skill جتنی develop ہوئی ہوئی ہے پرچے کی تیاری کرتے کلاسیں پڑھتے ہوئے کر کے کچھ نہ کچھ بس ٹائم اس کا ختم ہو گیا ہے ختم نہیں ہو رہا ختم کرو آگے چلو دوست کو بھی چھوڑ کے آئے تھے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ اب آپ ہیں اور میں ہوں اور الحمدللہ میں confident ہوں کہ میں نے 83 نمبر کا پرچہ کر لیا ہے اس میں سے کچھ نہیں تو میرے 50 نمبر انچاللہ آئی جائیں گے پتہ ہوتا ہے کرنے والے کو ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر سوال آتا تھا صحیح تو وہی ہوگا کچھ آسان بھی تھے کچھ مشکل بھی تھے آسان والے زیادہ صحیح ہو چکے ہوتے ہیں مشکل والے 50-50 ہوتے ہیں اب 15 منٹ ہے 20 منٹ ہے اتنے ہی بچتے ہیں ویسے آپ اس کی بات ہے آخری سوال کے لیے میرا تجربہ تو یہی آپ چیتے ہیں پھر جلدی پہلے کر لیں زیادہ بچا لیں ہو سکتا ہے تو انڈ میں پھر آپ نے اس کو پکڑا اور بسم اللہ کر کے نوز نہیں نوز نہیں آپ نے جو ہے وہ لوس کرنی یہ نہیں کیا ریشو چھوڑ کے آئے میں یہ پریشر پڑ جائے گا ٹھیک ہے نا اس سے پہلے وہ بھی کر لینا ہے وہ بھی آسان ہی سوال تھا آپ نے کر کے دیکھا ہی ہے وہ تو میں نے ویسے ہی ایک مثال دی کہ آپ کو نظر آ جائے ایک سوال مشکل لگ رہے اس کو ڈیلے کرو پلیز در دھیان سے سنو سب سے اہم بات یہی ہے آسان سوال ایڈنٹی فائے کر لینا میں بیٹ لک کہتا ہوں کہ کوئی مشکل سوال پہلے پکڑ لو اور اس میں پھنس جاؤ اور کانفیڈنس بھی لوزو اور ٹائم بھی لوزو اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سوال آپ کے گلے پڑ جاتا ہے تو جو ٹائم اس کا لگ چکا ہے اس کا ڈیو ٹائم وہ تو لگ چکا ہے نا اس میں نمبر بھی آئی گئے ہیں اس کو پینڈنگ کر کے دو صفحے چھوڑ کر آگے سے نیا سوال شروع کر لو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ٹائم بچ جائے گا نہیں تو جتنے نمبر آپ نے اس میں سے لینے تھے وہ لے لیوں میں ہیں ٹھیک ہے نا شیٹس جتنی مرضی لو شیٹس کے پیسے فیس دیتے ہو آپ اگزیم کی ویسا تو چوبیس ہمارے ٹائم تو چوبیس افے ہو دیتے ہیں آپ کے کتنے چوبیس چوبیس اتنی ہوتے ہوں گے بکلیٹ جو پہلی ملتی ہے بینس ہوتے ہیں تیس تو بہت ہوتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایکسٹر شیٹ مانگ لو وہ دیں گے آپ ٹھیک ہے تو بھائی بس آخری بات کر کے اب میں ختم کر رہا ہوں ایم سی کیوز کو ٹرائے کرنا ہے کہ سالو ہو جائیں کوئی مشکل لگے تو نشان لگا لینا ہے اس پہ بعد میں آنا ہے پھر کوئی چھوٹا موٹا سوال دیکھنا ہے اس کو بھی پلین کر لینا ہے تاکہ جیسے ہی آپ کو آنسر بک ملے آپ پہلے دس سے پندرہ منٹ میں دس سے پندرہ نمبر سائیڈ پہ لکھ لو یہ وہ کونفیڈنس ہے جو پھر آپ کو کیری کر کے آپ آگے لے کے جاؤ گے اس پرچے کے اندر یہ بہت بڑا کونفیڈنس ہوتا ہے کہ پہلے دس پندرہ منٹ میں آپ کے بیک میں دس پندرہ نمبر آ چکے ہوں پھر یہ میرے بچوں دھیان سے دیکھا کرو ایک چیز پوزیٹیو ہوتی ہے ایک نیگیٹیو ہوتی ہے آپ نا یوں چلتے ہو اوہی ستارہ گئے اٹھارہ گئے آپ پوزیٹیو چلا کرو دس آگے ہیں پانچ آگے پندرہ آگے یہ پوزیٹیو طریق ہے ٹھیک ہے اور کونفیڈنس سے دیکھو آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے اچھا اب سب سے اگلی بات اور اہم میں نے آپ کو پہلے بھی عرص کیا ہے میں دوبارہ عرص کر رہا ہوں بڑے بڑے ہیرو زیرو ہوتے ہیں اس آخری مہینے میں نہ پڑھ کے اور بڑے بڑے زیرو میرے جیسے ہیرو بن جاتے ہیں آپ جیسے اگر وہ آخری مہینے میں پڑھ لیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مطلب do or die ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں تھوڑے دن کے لیے چھوڑنے یہ جو آپ کے تو ویسے اپلیکیبل بھی نہیں ہے ایف ایر ون والے ہیں آپ لوگ یہ جو سکیم وغیرہ کا چکر ہے اگر ہے ہاں ایف ایر ٹو ہے بھی تو یار اس کو دفع کرو ٹھیک ہے نا وہ جب ہوگا تب ہوگا ایسی چیز کو کسی چیز کو نہیں سوچنا میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے نہیں سنا تو بہت اچھی بات ہے سنا بھی ہے تو نہیں سنا وہ آگے ہے آپ کے کیف ہوگا آگے والے پیپر اس کے اندر کو بچوں کو آ رہا ہے مسئلہ چھوڑیں 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 غلط ٹائم کے اوپر اگر انہیں کیا بھی ہے تو اور شور مچا رہے ہیں سارے لوگ سارے لوگ شور مچا رہے ہیں ٹیچرز وغیرہ سب رولا ڈال رہے ہیں امید تو ہے کوئی نہ کوئی سننے کے لیے بیٹھیں آئی کیا سنتا ہے ہماری بات مانتا بھی ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کی ہماری وہ بلکل بات سنتے ہیں سننے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بات نہیں ہے امید ہے کوئی نہ کوئی اس کے لیے بہتر فیصل ہوگا آپ ان چیزوں میں نہیں پڑیں آخری مہینہ ہے اگر گھر پہ ایک کمرہ ملتا ہے سیکلویجن ملتی ہے آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ گھروں کو جائیں اگر ایک کمرہ آپ کو ملتا ہے سیکلویجن میں یعنی الگ تھلگ تو روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ نہیں ہے اور جتنی انڈرسٹینڈنگ گھر والوں کی ہوتی ہے آپ کے بارے میں کوئی دوست یار ویسی نہیں کر سکتا ویسا آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اگر اگر نہیں ہے ماحول شور شرابہ دوست اب آپ وشدے دار زیادہ ہیں تنگ کرتے ہیں بچے وہاں پہ کچھ ایسا ہے معاملہ پھر نہ جائیں ٹھیک ہے آپ کو اپنے حالات کو خود پتہ ہے اگر تو آپ کو محول میسر ہو سکتا ہے تو پھر آپشن گھر والا لینا گھر بیٹھ کے اممہ با کے پاس پڑھنا کسی وقت ان کی دعا لینا ان کو دیکھنا ٹھیک ہے اور اپنے گھر تیاری کرنا پندرہ چودہ سے پندرہ گھنٹے ایفیکٹیو پڑھائی چاہیے ایفیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی نظر وہیں پہ آپ کا دماغ جیسے وہ کہتے نہیں ہیں بزرگ اکثر کہتے ہیں بڑی بات اللہ کی بات کرنی ہو دین کی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ حق تو ایسے ہے کہ سارا جسم کان بن جائے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹینٹیو ہو کے سنیں تو آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسے پڑھیں کہ سارا جسم دماغ بڑھنا ہوا ہو آپ کا ٹھیک ہے مطلب کہ آنکھیں چھوڑیں آپ ٹھیک ہے آنکھیں کتاب پہ اور دماغ کہیں پہ میں دو تینے ٹیمٹ پہلے ایک شیر سنایا کہتا تھا بچوں کو وہ بچوں نے پکڑ ہی لیا دو تینے ٹیمٹ سے نہیں سنایا آج آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا تیرے ہی بال بکھر جاتے ہیں دیواروں پہ تیرے ہی تصویر کتابوں میں نظر آتی ہے یہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر آپ کا پرچہ آپ کا پرچہ رہ جائے گا ٹھیک ہے پتہ ہے یہ کیا یہ یہ unavoidable سا لگتا ہے بچوں اور یہ کوئی جو مرضی کہتا رہے یہ ہر ایک کے ساتھ مسئلے مسائل ایسے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میری بات سنیں پلیز 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 یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالوں والی بات ہی ہو کوئی بھی سوچ ہوتی ہے کوئی بھی سوچ ایسی ہوتی ہے کسی بھی سوچ کے پیچھے لگتے ہیں یہ ایک پرابلم ہوتی ہے بڑی پڑھ رہے ہیں نا اب سوچ آگئی لاہور جانا ہے اب وہ لاہور جانا ہے نا تے گڑی دب ہوا کھول کے وچ بے کے گڑی دب ہوا بند کر کے پھر مطلب یہ مناسب نہیں ہے آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے ایسے وانڈر کرے گا دماغ فوراں واپس لانا ہے ایفیکٹیو پندرہ گھنٹے کا مطلب یہ ہے ایفیکٹیو پندرہ گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ یہی پر دماغ یہی پہ آنکھ اس کے لیے سولہ گھنٹے بیٹھے ہوگے کم از کم چودہ گھنٹے نکلیں گے تقریبا آدھا گھنٹا پونا گھنٹا تو ہر دو تین گھنٹے بعد دماغ مانڈر کاری جاتا ہے تو سولہ گھنٹے بیٹھو گے چودہ گھنٹے نکلیں گے اس کا مطلب باقی کاموں کے لیے صرف آٹھ گھنٹے ہیں جس میں کھانا سونا نماز گیم بھی کر لینا آدھا پونا گھنٹا میں تو کرتا تھا میرا سونا کام ہے اس لیے میں چھے ساڑھے چھے گھنٹے میں کام چلا لیتا تھا باقی نماز تو میں چودہ سے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے لیکن وہ ایفیکٹیو ہوتے تھے تو گیم کرو اثر سے مغرب کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ پھر اور کوئی کام نہ ہو پلیز پلیز چلتے ہیں آپ اپنی جماعت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہی ہو سکتا ہے نا اپنی جماعت کرتے ہیں کیونکہ اب یہ ملاقات تو پھر اس طرح سے ہونی نہیں تھی تو آپ لوگوں نے آخری مہینے کو کیپٹلائز کرنا ہے اور سب سے اہم بات خدا کے لیے پیپر نائٹ میں جاگ کے نہیں جانا یہ اکاؤنٹنگ کا پرچہ ہے اس میں کون سی پرویزن آپ نے رٹا لگانی ہے ویسے تو لاؤ میں بھی وہ نہیں ہوتی ہیں جاگ کے جاؤگے فیل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے سادہ بات کر رہا ہوں پیپر نائٹ میں کوئی نئی آکاؤنٹنگ کی تیاری ہوتی بس فارمیٹس وغیرہ دیکھ لو تسلی کے لیے وہ ایک دو دن کے اندر یہی ہوتا ہے چھے سے ساتھ گھنٹے کی پوری نیند لے کے جانے ناشتہ کر کے جانے یہ بہت سے اہم بات کر رہا ہوں میں اس کو ہلکا نہیں لینا نیند پوری پیٹ بھرا ہوا پوری تیاری کے ساتھ جنگ کرنے جانے یہ ضرور جاد رکھیے گا یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں سارا سیشن بھی اچھا پڑا آخری مہینہ بھی محنت سہی کی ساری رات جا کے پیپر میں چلے گئے بیٹھو اب تھوڑا سوال اوپر نیچے آیا دماغ بند ہے سوچ ہی نہیں سکرا تو نیند لے کے جانا اور ناشتہ بھی کر کے جانا باقی اللہ سے مانگتے رہنا ہمارے ذمہ ہیں محنت کرنا ٹھیک ہے تو ہم محنت ہی کر سکتے ہیں باہرحال فضل اللہ کا ہی ہوتا ہے باہرحال اللہ محنت ضائع نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کونٹینیو کرنا والدین سے دعا کرانا اور کوشش کرنا کسی کے کام آتے رہو ٹھیک ہے نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اس سے روٹین بنی رہے گی آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا باقی بتقاض ہے بشریت بھائی کہنا سننا ہو جاتا ہے کچھ تھوڑا بہت ہو جائے تو اس کو بے شک معاف ہی مجھ سے مانگ لیں ٹھیک ہے زندگی رہی تو زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر گیارہ تاریخ کو کیمرہ پہ ملاقات ہوگی اور آخری بات اگر مجھے کچھ اور نظر آ گیا تو بھی ویڈیو آپ کو بہم پہنچ دی رہیں گی گروپ کے اندر کسی کسی وقت وزٹ کر لینا کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہوگی جس سے آپ پریشان ہو ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ کرنی پڑ رہی ہو چھوٹی موٹی کوئی چیز آئی جاتی ہے تو کوئی نہیں ہے ایسے ہی جیسے آپ کے ریلیکس ٹائم کا کام یہ ہوا کرے گا چلو جی آج ادنان صاحب نے یہ ویڈیو بیج دی ہے چلو جی آج سرومہر نے یہ ریکارڈنگ بیج دی ہے یہ آپ کے ریلیکس ٹائم کا لیٹ کے سکون سے اچھا یہ اچھا یہ بڑا اچھا کونسیپٹ ہے ٹھیک ہے تو نماز کے بعد انشاءاللہ میں آویلیبل ہوں آپ کے سوالوں کے لیے نماز کٹھی پڑھتے ہیں آپ کا تو وہیں گھار ہے آپ کے گھاری چلیں گے ٹھیک ہے ساتھی تو آسٹلہ آپ کا اور جی کسی کا سوال ہو تو نماز کے بعد انشاءاللہ مجھے بتا دیں زندگی رہی تو پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ اسلام علیکم